السلام علیکم نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں لیکن پھر ارادہ بدل گیا چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف میری عید تو تم ہو اس کی مصنفہ ہے میمونہ خورشید علی اور یہ مکمل کہانی ہے اس کی کوئی اپیسوڈ نہیں ہوگی آج تیسرا روزہ تھا اور امی نے افتار پارٹی کا احتمام کیا تھا سو ان دونوں کو بھی مدو کیا تھا سوویہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس افتار پارٹی میں شرکت کرے اور اس کا بلال سے سامنا ہو موسم میں بلا کی خنکی تھی اور ہوائیں تیز اور سرد چل رہی تھی دات کا وقت تھا شہزیب بڑی احتیاط سے گاری ڈرائیو کر رہے تھے سوویہ ان کے پہلوں میں اس طرح سے بیٹھی تھی جیسے کسی اجنبی کے ساتھ سفر کر رہی ہو حالانکہ وہ اس کا ہم سفر ہی نہیں کبھی من چاہی ہستی بھی ہوا کرتا تھا جب سے اس نے ہوش تنبھالا تھا شہزیب کو خوشبو کی طرح اپنے اٹھ گٹھ محسوس کیا تھا اس کی آنکھوں میں جب خواب سجنے لگے تو ان میں صرف شہزیب کا ہی عقص تھا لڑک پن سے شعور کا زینہ تیہ کرنے تک اس پہ آیاں ہو گیا تھا کہ وہ اپنے تایہ ذات سے نہ صرف منصوب ہے بلکہ وہ ایک اٹھوٹ رشتے میں باہم دونوں بندھے ہوئے ہیں شہزیب کا نمبر گھر میں دوسرا تھا نبیلہ آپا کے بعد شہزیب پھر ربیہ نورو لین اور پھر اورنگزیب تھا نبیلہ اور ربیہ کی شادیاں ہو چکی تھی نور کی منگنی ماموں کے ہاں ہو رہی تھی اورنگزیب پڑھ رہا تھا تایہ جان کے بعد گھر میں ہی کیا خاندان گھر میں اپنی سمجھ بوجھ کی بدولت شہزیب کو بڑی عزت حاصل تھی اور یہ رشتہ بھائیوں کے ماں بیان مزید محبت کو ترویج دینے کے لیے بڑے ابا یعنی دادا مرہوم تیہ کر گئے تھے جس پر نہ کسی کو اتراز تھا اور نہ ہی رنجش اور وہ خود بھی تو اپنی قسمت پر نازاؤں فرہا رہتی انجانے میں وہ ایسے شخص کی ہو گئی تھی جو آئیڈیل کہلائے جانے کے قابل تھا لیکن آن کی آن میں سارے تصور کیسے ڈھیر ہو گئے تھے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ وہی شخص ہے رخصتی لیتے وقت بلا کی ہٹ درمی تھی اس کے انداز میں جیسے وہ راستے سے کانٹا ہٹانا چاہتے ہوں اور بس ہاں واقعی وہ کانٹا ہی تو تھی ان کی بہن کی خوشیوں کا وہ اگر اپنی بہن کی خوشیاں دیکھ رہے تھے تو وہ بھی تو اپنے بھائی کی خوشی کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ تنہا اس رشتے کی مخالفت کر رہی تھی حتیٰ کہ بلال بھی خاموش تھا جس کی زندگی کا سودا ہو رہا تھا وہ شیشے سے باہر دیکھنے لگی گاڑی شہر سے باہر آ چکی تھی اور تقریباً ویران راستے پر گام جن تھی دائیں بائیں درختوں کی کتار سردی میں مزید اضافے کا سبب بن رہی تھی لیکن وہ احساسات سے لا تعلق بط بنی بیٹھی تھی یوں جیسے مٹی کا مادو ہو بلاخر شاہ زیب نے اس سرناٹے کو توڑا اور بڑے رسان سے گویا ہوا سوبیا سردی ہو رہی ہے شال لے لیجئے وہ ہنوز باہر دیکھتی رہی جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اب کی بار ان کا لہجہ قدرے انچا اور جتانے والا تھا سوبیا نے گردن موڑ کر تلخی سے شاہ زیب کی طرف دیکھا میری فکر کرنے والے بہت ہیں آپ صرف اپنی فکر کیا کریں آخر آپ کو کیا خوف ہے کہ آپ اس رشتے کی مخالفت اول روز سے کر رہی ہیں آپ آخر ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی خوف ہوگا وہ اس گھسے پیٹے سوال پر چیخ ہی تو گئی تھی تو پھر کیا وجہ ہے جبکہ بلال بھی رضا مند ہے سوبیا نے تڑپ کر شاہ زیب کی طرف دیکھا اور دوسرے ہی لمحے نگاہ اٹھا کر چہرہ موڑ لیا اور باہر دیکھنے لگی بلال اور رضا مند میں جانتی ہوں شاہ زیب صاحب بلال قربانی دے رہا ہے صرف میری خاتے اس طرح آپ اپنی بہن کا گھر بسانے میں تو شاید کامیاب ہو جائیں لیکن اپنا گھر کبھی نہیں بسا سکیں گے آپ نے جس جاریت کا ثبوت دیا ہے مجھے آپ سے اس عمل کی توقع ہرگز نہیں تھی کیا سوچنے لگیں کچھ نہیں وہ اجنبیت اور رکھائی سے بولی شاہ زیب سوچ میں پڑ گئے پھر کچھ توقف سے بولے صوبیہ بات یہ ہے کہ بات کچھ بھی ہے میں کچھ نہیں سنا چاہتی وہ بددستور صاحب کا انداز میں تھی شاہ زیب کے لبوں میں مبہم سا تبسم بکھر گیا اوکے چلو بات نہ سنو مگر یہ چادر تو لے لو مجھے جب سردی لگے گی میں اپنے آپ لے لوں گی آپ کو میری پرواہ نہیں ہونی چاہیے وہ اب بھی باہر دیکھ رہی تھی مجھے پرواہ نہیں ہوگی تو کیا میرے رکیب کو ہوگی انہوں نے بازو پھیلا کر لمحوں میں اسے اپنے قریب کر لیا ان کی سچانک پیش قدمی پہ سوبیہ دنگ رہ گئی راستہ ابھی خاصا طویل ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر پہنچتے پہنچتے تم بیمار پڑ جاؤ سوبیہ نے جنجلائے سے انداز میں خود کو ان کی گریفت سے آزاد کرانا چاہا لیکن اس کوشش نے اسے ان سے مزید قریب تر کر دیا یہاں تک کہ وہ ان کے حلقے میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی وہ اس کی بے بسی پہ تھوڑا سا مسکرائے اگر آپ گرم چادر لے لیتی تو یقین مانئے میں یہ گستاخی ہرگز نہ کرتا آپ کیا سمجھتے ہیں ہر بات زد سے منوائی جا سکتی ہے وہ تنز سے گویا ہوئی میں بھی تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہر بات میں زد اچھی نہیں ہوتی آپ اتنی زد کیوں کرتی ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے شانوں پہ پڑی گرم چادر ایک طرف سے ہٹا کر اس کے شانوں پہ پھیلا دی اس طرح کہ وہ دونوں ایک چادر میں آ گئے آپ کے ہر عمل میں آپ کی گرز پوشیدہ ہوتی ہے کبھی کوئی ایسا عمل بھی کریں جس میں آپ کا مفاد پوشیدہ نہ ہو اس کی آواز رند گئیں شاہزیب نے چونک کر اس کی شکل دیکھی پھر دل گریفتگی سے بولے کیوں ڈرتی ہو ان جانے اندیشوں سے کیا تمہیں میرا یقین نہیں جیسا سمجھ رہی ہو ایسا ہرگز نہیں ہوگا بے شک وٹے سٹے کی شادی ہے مگر بات وٹے سٹے کی نہیں ہے وہ بے بسی سے گویا ہوئی میں آپ کو کیسے بتاؤں کاش پلو مجھے منع نہ کرتا اس کا دل چاہا اپنی بے بسی پر سر پٹک پٹک کروئے اس نے کرو سے آنکھیں میچ لیں آپ کی اس پرپوزل نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے شاہزیب بلال کسی اور کو پسند کرتا تھا لیکن آپ کے پرپوزل کے بعد وہ بلکل بجھ کر رہ گیا ہے نور کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا تو اس میں میرے بھائی کا کیا قصور تھا خاندان میں صرف آپ کو وہی ملا تھا اس لیے نہ کہ اس کی بہن پہلے سے آپ کی منکوہا تھی کسی نے بھی اسی لیے اس رشتے سے انکار نہیں کیا اور میرے بھائی نے میری خاطر قربانی دے دی اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خوش ہے وہ خوش ہوتا تو گھر کی رونے کے آج بھی وہی ہوتی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی اس کی آنکھیں گرم پانیوں سے جلنے لگی مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ آنسو شاہ زیب کے حوالے کرے سو اس نے اپنا ہاتھ اپنے رخصار کے نیچے رکھ لیا شاہ زیب کا دل اس کی ہتیلی کے نیچے زور زور سے دھڑک رہا تھا لیکن وہ اس دھڑکن سے بینیاز اپنے خیالوں میں غلطوں پیچا اس سے بہت دور کہیں ماضی میں کھوچ چکی تھی بلال کتنا سنجیدہ ہو گیا تھا کیسا بدمزہ ہو گیا تھا سب کچھ پچھلے برس یہی دن تھی یہی سب کچھ تھا یہی بلال تھا کلنڈرا شوخ اور لا پروا اور ایسا ہی ماہ رمضان تھا افتار کا وقت قریب تھا دستر خان پر نواؤ اقسام کے لوازمات سجے تھے ازان ہونے ہی والی تھی گھر کے تمام افراد انتظار کی کیفت میں بیٹھے بڑے خشوہ خضور سے دعا مانگ رہے تھے دعا تو وہ بھی مانگ رہا تھا مگر صرف یہ کہ جلد جلد روزہ کھل جائے حالانکہ اس کا روزہ نہیں تھا اس لحاظ سے اسے سبر بھی نہیں تھا بھوک ایسے تھی کہ سارا سامان ہڑپ کر جائے روزہ داروں سے زیادہ بے قرار تھا وہ مگر روزہ تھا کہ نصیب کی طرح کھل کر ہی نہیں دے رہا تھا اس نے ساری چیزوں کے ذائے کہ آنکھوں ہی آنکھوں میں چکھ ڈالے بلو کھانا نہ دیکھو دعا مانگلو قبولیت کا وقت ہے امی نے تعدیبا کہا تو وہ جلدی سے سنبھل کر بیٹھ گیا اسی لمحے ابو بھی تشریف لے آئے ان کی تشریف آوری پر بلال کی سٹی گم ہو گئی اب سب کے چہروں میں مبہم سا تبسم تھا سب کو معلوم تھا وہی ہوگا جو روزانہ ہوتا ہے بلال نے ٹوپی اچھی طرح سر پہ جمع کر سر جھکا لیا ابو بڑے اتمنان سے دسترخان پہ بیٹھ گئے اور چھوٹتے ہی حکم دیا جس جس کا روزہ نہیں ہے وہ دسترخان سے اٹھ جائے بلال کے علاوہ سب روزہ دار تھے ظاہر ہے سب بیٹھے رہے ابو نے ایک بار پھر سخت انداز میں یہی کلمات دھو رہے سب ہی کو معلوم تھا بلال کا روزہ نہیں ہے مگر چپ بیٹھے رہے شامت کس نے بلانا تھی چلو بھائی جس جس کا روزہ نہیں ہے وہ دسترخان چھوڑ دے بلال نے بڑی دریوی سے کہا دائیں بائیں بیٹھے افراد کی طرف دیکھا ابو اس کی ہٹ دھرمی پر برانگیختہ ہو کر کھڑے ہو گئے صاحبزادے میں تم سے کہہ رہا ہوں مگر میرا تو روزہ ہے اس نے شکل پر مسکینی سے جانے کی کوشش کی تو پھر میرا روزہ نہیں ہوگا میں جا رہا ہوں وہ جانے لگے ابو جی کیا کر رہی ہیں روزہ کھلنے ہی والا ہے بڑے بھائیہ تیزی سے درمیان میں بولے جب تک یہ ناہنجار یہاں بیٹھا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں یہاں بیٹھ جاؤں وہ غصے سے بولے سر پہ چڑھا رکھا ہے سب نے اسے سب جانتا ہوں میں سب کے منافقانہ روائیوں کو حد ہو گئی اتنا تو سمجھاتے ہیں جب رکھتا ہی نہیں تو پھر کیا کریں امی اس الزام پر ناراض ہو گئیں کیا کریں گھر سے نکال دو ابو امی کی طرف غزبنات انداز میں دیکھ کر بولے لا ہول والا یوں جوان بچوں کو گھر سے نکالا جاتا ہے امی کو یہ آئیڈیا سخت برا لگا تھا پلیز آپ لوگ چپ ہو جائیں دور دور سے ازانوں کی آوازیں آ رہی ہیں سوبیا نے ہنسی دباتے ہوئے کہا ازان قریب میں بھی ہوگی کان لگانے کی ضرورت نہیں امی کا غصہ ساتھ میں آسمان کو چھو رہا تھا اگر آپ لوگ یوں ہی لڑتے رہے تو واقعی ازان کان لگا کر سننا پڑے گی فرحان مسکینی سے من منایا بتتمیز جب بڑے آپس میں لڑ رہے ہوں تو درمیان میں نہیں بولتے چھوٹے بھائی نے بیٹے کی گدی پہ ناراضگی سے چپت لگائی سب کے مور تمہاری وجہ سے خراب ہوتے ہیں کیا ہے آخر تم روزے کیوں نہیں رکھتے بڑے بھائیہ ناراضگی سے بولے حد ہو گئی ابو گی جاسوسی کی آخر انہوں نے کیسے اندازہ لگایا کہ میرا روزہ نہیں ہو سکتا بلال بگڑ کر بولا میرا خیال ہے ابو نے صبح پہلی فرصت میں فریج میں رکھے انڈے گنے ہوں گے چھوٹے بھائیہ پہلی بار بڑے سکون سے بولے تھے خدا کی قسم میں نے تو صبح انڈوں کا ناشتہ ہی نہیں کیا اگر انڈے کم ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی اور بھی روزے کے بغیر ہے بلال نے کہا اور پھر فوراں ہی اپنی بیوکوفی پر دانتوں میں انگلی دے لی خوب تو تم نے اعتراف کر لیا کہ تم روزے سے نہیں ہو چھوٹے بھائیہ نے ہس کر کہا باقی سب بھی مسکرا رہے تھے لیکن ابو شدید غصے میں تھے انڈوں کی گنتی میں لگا کر تم اپنا مطلب پورا کر جاتے ہو تم کیا سمجھتے ہو میں ہمیشہ ان کا ہی شمار کرتا رہوں گا کوسر کی ماں کا کھانا کس نے چُرائیا تھا اب بول کھل گیا تھا سو وہ ہٹ دھرمی سے بولا ہاں تو نوکروں کو بچا کچا کھانا اس وقت دیا جاتا ہے جب گھر کے افراد کھا لیں اس گھر کا دباوہ آدم ہی نہیں رالا ہے وہ کوسر کی ماں تو شاپر کے شاپر بھر بھر کر لے جاتی ہے اور مجھے ایک بول کھانا بھی صحیح نہیں ملتا سن رہی ہو اپنے نورے چشم کی باتیں آپ سنیں میں تو روزہ کھول رہی ہوں امی نے جل کر کہا اتنے میں آزانوں کی آوازیں بلند ہونے لگی انہوں نے کھجور موں میں رکھ لیا سب نے باری باری کھجوریں اٹھا لی ابو جی آپ بھی روزہ کھول لیجئے بڑے بھئیہ کھجور لے کر کھڑے ہو گئے اپنے بھائی کا روزہ کھلوا بیچارے کا آج کسما روزہ ہے کہیں نکاحات سے مر نہ جائے ابو کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا آپ دیر نہ کریں روزہ مکروح ہو جائے گا بڑے بھئیہ نے ایک بار پھر اسرار کیا مجھے کھجور دے دو اس کے ساتھ ہی وہ کھڑا ہوا اور دھم دھم سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا اس کے جانے کے بعد ابو جی اتمنان سے بیٹھ گئے سب روزہ کھول رہے تھے اور اوپر سے اس طرح کی آوازیں آ رہی تھیں روزہ آدمی کو سبر سکھاتا ہے غصہ نہیں سن لو ایمان والو سن لو آج یہ ثابت ہو گیا کہ ابو جی کو روزہ رکھ کر شدید غصہ آتا ہے تب ہی وہ مجھ سے لٹتے ہیں آج جس قدر زلیل کر کے مجھے دسترخان سے اٹھایا گیا ہے اس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی دیکھ لوں گا دیکھ لوں گا وہ نیچے کی طرف مو کر کے چلایا خدا نے کہا ہے کسی کا پردہ فاش نہ کرو کسی کا بھرم نہ کھولو مگر یہ کیسے مسلمان ہیں ہم کل میں بھی روزہ رکھوں گا اور دیکھ لوں گا سب کو وہ مسحری پہ لیٹ گیا نیچے سے صوبیہ کی آواز آئی اگر با آواز بلند سوچنے کا سلسلہ موقوف ہو گیا ہو تو نیچے آ جاؤ اب وہ نماز پڑھنے چلے گئے ہیں جنگی ہتھیار تازہ ہیں اور میدان دور تک خالی اعلان شاہی سننا تھا دوسرے ہی لمحے وہ نیچے تھا آج وہ دسترخان پر اس طرح بیٹھا تھا اگر کہیں اکبر بادشاہ اس کے اندازے نشست کو دیکھ لیتا تو یقیناً اپنا سر پیٹ لیتا کہ اس نے یہ اندازے شاہی کیوں نہ اپنائے حالانکہ اس کے پاس تو نور و تنبی تھے آج اس نے روزہ رکھا تھا ظاہر ہے کھانے بھی علی شان قسم کے پکے تھے سمیرہ اور ہمیرہ اس کی فرمائشیں پوری کرتے کرتے تھک گئی تھی بلو اگر تم معمول سے روزے رکھو تو ہمیں اتنی مشکت نہ کرنا پڑے عادت پڑ گئی ہے انتیس اور تیس کو تمہارے نخرے اٹھانے کی اب یہ درمیان میں تم کیا کود پڑے یہ میرا روزہ نہیں ہے ابو کا بویا ہوا بیج سمجھو اس نے شانے بے نیازی سے کہا شرم کرو بلو روزہ رکھ رہا ہے تو اب سواب تو ضائع نہ کرو امی قرآن پاک پڑ رہی تھی سخت برہمی سے بونی بھئی آج تو بہت خوشبوئے اٹھ رہی ہیں بڑے بھئیا گھر میں داخل ہوئے اور عجیب حیرت سے بولے کہیں آج افتار پارٹی کا پروگرام تو نہیں ہے آپ کے بھئی نے روزہ رکھا ہے اس سے بڑی کیا خوشی ہوگی بھئی واہ پھر تو مجھے ہار لے کر آنا چاہیے تھا بلو ہار منگوان تمہارے لیے وہ اسے شرمندہ کرنا چاہتے تھے ضرور ضرور کیوں نہیں اور اگر ہار نوٹوں کے ہوں تو بات ہی کیا ہے وہ کب شرمندہ ہونے والا تھا الٹا بڑے بھئیا ہی شرمندہ ہو گئے اور وضو کرنے لگے جب تم چھوٹے سے تھے تب ہم نے تمہیں روزہ رکھایا تھا سب رشتہ دار آئے تھے اور تمہیں بہت سارے ہار ڈالے گئے تھے وہ تولیا سے ہاتھ پہنچتے ہوئے دسترخوان پہ آگئے افسوس اگر یہ سلسلہ چلتا رہتا تو میں تازی راتے پاکستان کو للکار کر کہہ سکتی ہوں کہ بلو کبھی کوئی روزہ نہ چھوڑے گا سوبیا نے سامان دسترخوان پہ رکھتے ہوئے کہا بڑے بھئیاں ہنسنے لگے بلال کا مو بن گیا سارا سامان دسترخوان پہ آگئے اشتہاں انگیز کشمویں اور ترہ ترہ کے کھانے کل تو کوسر کی ماں کی عید ہو جائے گی چھوٹے بھئیاں نے دسترخوان دیکھتے ہی کہا میں چھوڑوں گا تو کوسر کی ماں کی عید ہوگی بلال نے ندیدے بن کی انتہا کر دی چچو کیا آپ یہ سب کچھ کھا لیں گے تو اور کیا سہری کے وقت کھایا ہی کیا تھا میں نے صرف دو ڈھکن ڈھکن چھوٹی بابی کو دھچکا لگا ماضی قریب میں انہوں نے اپنے جہج کی دو پتیلیاں نکالی تھی موسوف بریڈ کے سب سے اوپر اور نیچے والے سلائس کو ڈھکن کہتے ہیں اس نے ہستے وے وضاحت کی اس سے پہلے یہ ڈھکن کوسر کی ماں کھاتی رہی ہے بلال نے مزید معلومات میں اضافہ کیا ہمیرہ کھل کر ہنس پڑی باقی سب بھی ہنس رہے تھے بہت باتیں ہو گئی ہیں اٹھ کر وضو کر لو روزہ کھلنے ہی والا ہے امی دسترخوان پہ آ گئی بلال وضو کر کے آئے تو گھر کے تمام افراد جمع ہو چکے تھے ماں ابو کے بلال کے اندر پھوک بھڑ گئی حکمیہ انداز میں بولا جس جس کا روزہ نہیں ہے وہ دسترخوان سے اٹھ جائے ابو نے دعایا ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے گھور کر بلال کی طرف دیکھا پھر کہنے لگے تمہارا کیا خیال ہے کس کا روزہ نہیں ہو سکتا وہ شانے بینیازی سے بیٹھتے ہوئے بولا اگر میں نے اندر گینے ہوتے تو کچھ کہتا بھی آج اس کے تھاٹ ہی عورتے گھرے اور شیر کی خوراک میں بڑا فرق ہوتا ہے خاموشی سے بیٹھ چاؤ گھرے بلال جذبز ہو گیا پھر بدلہ لینے کی گھر سے بولا کسی مسلمان کو گھرہ کہنا ذرا سی بھی شرافت نہیں اور وہ بھی ایک روزہ دار کو توبہ توبہ چونکہ آج میرا روزہ ہے صبح ہی مولوی صحیح بتا رہے تھے جب کوئی تم سے لڑنے لگے تو یہ کہہ کر چپ ہو جاؤ میں روزے سوں ہوں اگلا خود ہی چپ ہو جائے گا اگلا باپ کو اگلا کہتا ہے بدتمیز نہ ہنجار لگتا ہے تمہیں رائے وینڈ بھی جوانا ہی بڑے گا اببو غصے میں آگئے یہ تحضیب سکھلانے کی کوئی نئی جگہ دریافت ہوئی ہے وہ ماسوم بنا نئی جگہ نہیں ہے آزمودہ جگہ ہے اببو نے اسے سخت خشمگی نگاہوں سے دیکھا تمہارا قبلہ بھی درست ہو جائے گا اور مسلمان کے بچے بن کر آگئے مسلمان کا بچہ بننے کے لئے ضروری ہے باپ رائے وینڈ جائے بچہ خود با خود مسلمان بن جائے گا اببو اس کی جورت مندانہ بات پر بل بلا اٹھے کچھ کہنا ہی چاہتے تھے امی درمیان میں جلدی سے بول پڑی دعا مانگ لی جیے روزہ افتار ہونے والا ہے ہا 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 ہو ہو مر گیا ہائے مر گیا اب وہ بستر پر پڑا کراہ رہا تھا بلو ایک بات بتاؤ جب تم روزہ کھول رہے تھے تو تمہارے دماغ میں کیا یہ خیال تھا کہ تم جتنا زیادہ کھاؤ گے اس سے تکلیف بجائے تمہیں ہونے کے اببو کو ہوگی ہا شاید ایسا ہی کچھ تھا اس نے ایک بالے جرم کیا اب بھگ تو میرے باپ کے بارے میں برا سوچنے والے کا انجام ایسا ہی کچھ ہونا چاہیے تھا سوبیاں اسے چاہے دے کر کمرے سے باہر نکل گئی موسم آیا ہے سردی کا دور چلے نارنگی کا باجی چھیل کے لاتی ہے نمک لگا کے کھاتی ہے جو دیکھے موں میں پانی آئے بیچ اپنا بھی جیلل جائے وہ بیٹھا وہ مسمیہ کھا رہا تھا اور کوسر کی ماں چھل کے سمیٹ سمیٹ کر تنگ آگئی تھی پڑے رہنے تو کوسر کی ماں کیوں پریشان ہوتی ہو ایک بار ہی اٹھا لینا کوسر کی ماں دوسرے کاموں میں لگ گئی اچانک اسے خیال آیا تو کہنے لگا لو اور سنو کوئی نام نہ ملا لے کر کوسر کی ماں ہی رکھ دیا اس سے پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا دنیا میں ناموں کا اتنا کہت بھی ہو سکتا ہے دو عورتوں کا ایک ہی نام اتنی پالیسی سے استعمال ہو رہا ہے کہ داد دینے کو جی کرتا ہے ایک بات بتاؤ کوسر کی ماں شادی سے پہلے لوگ تمہیں کیا کہتے تھے کوسر کی ماں جھیپ گئی شرماتے ہوئے بولی بٹوا ویسے تو میرا نام شمشاد ہے بعد میں کوسر کی ماں پڑ گیا تو ایسا بڑا کہ سب اصلی نام ہی بھول گئے لا حول ولا چلو کوسر نے پیدا ہو کر ایک کام تو اچھا کیا ماں کو زنانے نام سے ہم آہنگ کر دیا لو بتاؤ جب تمہاری شہر نے تمہیں قبول کیا ہوگا تو مولوی صاحب یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ ایک مرد کا نکاح دوسرے مجھ سے کرا رہے ہیں بلال حسب معمول شروع تھا کوسر کی ماں شادی کی بات پر پوری طرح سے شرم آ گئی ارے چھوڑو بٹوا کیا باتیں لے بیٹھے وہ تیزی سے کام سمیٹنے لگی اسی لمحے ایک نیا شگفتہ چہرہ بہرونی دروازے سے داخل ہوا بلال کی آنکھیں پھیل گئیں لڑکی تھی یہ کسی شاعر کی غزل لڑکی نے بڑی حیرت سے ماہ رمضان میں اسے کھاتے ہوئے دیکھا میرا خیال ہے آپ صرف مو پہنچ لیں لڑکی اس کی کوشش کو سرہتے ہوئے بولی تو بلال اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا یہ افتخار مامو کا گھر ہے ہے تو افتخار کا گھر مامو آپ کے ہوں گے وہ بڑھ بڑھ آیا پھر جلدی سے بولا جی ہاں افتخار مامو ہیں گھر پہ لڑکی نے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا نہ جانے یہ ابو کی کون سی بھانجی ہے بلال کو اپنی معلومات بہت محدود لگیں دیکھ کر بولی آئی ام سوری چھل کے تازہ ہیں انسان اگر جائے وہ کوا پہ بیٹھ جائے تو واردات اسی کے گلے پڑ جاتی ہے آپ مجھے مامو کے کمرے میں پہنچا دیں بلال کو لڑکی سے بہت شرمندگی محسوس ہوئی روزہ نہ رکھنے کی شرمندگی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی ابو تا اس وقت آفیس میں ہوتے ہیں اچھا لڑکی مایوس ہو گئی اسی لمحے سوبیا کمرے سے باہر نکلی اسے دیکھ کر حیرت و خوشی سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں ارے شرمند تم اگلے ہی لمحے دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئیں کب آئیں سوبیا نے اسے خوشی سے دیکھا بس ابھی ابھی آئیں ہوں شرمندگی نے مسکراتے ہوئے بتایا آؤ امی کے پاس چلیں تم بلال سے تو مل ہی لی ہوگی شرمندگی نے بلال کی طرف دیکھا پھر موسمیوں کے چھلکوں کی طرف چلو پھر بھی میں تعرف کروا دیتی ہوں یہ بلال ہے مجھ سے بڑا اور سب سے چھوٹا اور بلال یہ ہے شرمن پھوپو زرینہ کی بیٹی او بھئی اببو کی لاہور والی کزن زرینہ پھوپو انہی کی بیٹی ہے یہ اس سے پہلے انگلیند میں ہوتی تھی بڑے عرصے کے بعد پاکستان آئی ہے آؤ شرمندگی نے امی کے پاس چلیں دونہ چھپاک سے اندر چلی گئی بڑے صحیح وقت پر پاکستان آئی ہے محترمہ بلال کے ہونٹوں پر میٹھی سی مسکراہت سج گئی جب سے شرمن یہاں آئی ہے بلال نے تو بقاعدہ روزے رکھنے شروع کر دیئے ہیں چلو اسے کسی کی تو شرم آئی لو دیکھو بھلا اسے خدا سے شرم نہیں آئی اور لڑکی سے آگئی خدا کرے یہ شرم دائمی ہو آرزی نہ ہو امی اور ہمیرہ بھابی آپس میں باتیں کر رہی تھی سوبیہ اور شرمن قریب ہی بیٹھی پکوڑوں کا سامان تیار کر رہی تھی کیا بلال واقعی روزے نہیں رکھتا شرمین نے حیرت سے پوچھا رکھتا ہے مگر کبھی 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 شرمین نے سوبیہ کی طرف دیکھا وہ بھی اس لیے تاکہ ابو دسترخان سے اسے زلیل کر کے نہ اٹھا سکیں اور 29 تیس کا روزہ یہ اس لیے رکھتا ہے تاکہ عید والے دن اس کے موہ پہ کچھ نور آ جائے بہت حیرت کی بات ہے مامو کچھ نہیں کہتے اسے جب سے تم آئی ہو یہ کہنے سننی تب سے بند ہوئی ہے ورنہ ہمارے یہاں رمضان میں دو چیزیں تو بہت اہم ہیں بلال کا روزے نہ رکھنا اور ابو کی بلال سے لڑائی اچھا تم یہ بتاؤ آج تم نے کچھ کام بھی کیا یا آج یوں ہی گھوم بھیر کر آ گئیں نہیں کچھ ہمارتیں نوٹ کی ہیں لوکیشن بھی اچھی ہے دو تین درباروں کو بھی سیلیکٹ کیا ہے خاص طور پر شاہ رکن عالم کو اس بارے بھی بلال بتا رہا تھا کہ یہاں بدھ کے روز دال تقسیم ہوتی ہے دیکھنے کا منظر ہوتا ہے کہہ رہا تھا کہ وہ دال کتہ ہی پسند نہیں کرتا لیکن یہاں کی دال کھانے کا مزہ ہی اور ہے ایسے بری چہرے دکھائی دیتے ہیں کہ دال بھی مرک مسلم بن جاتی ہے بکواز کرتا ہے وہ زوبیہ بلال کی فطرت سے اچھی طرح واقفتی بات کاٹ کر بولی اور کہاں کہاں گئی ہمارا ملتان پسند بھی آیا یا نہیں شہر تمہارا بہت اچھا ہے خاصہ تاریخی اور صوفیانہ اس کے چھے دروازے تو مجھے بہت ہی اچھے لگے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پبلک بہت ہوتی ہے کچھ بھی شوٹ نہیں ہو سکتا ہاں یہ تو ہے تاریخی ہونے کے باوجود یہ شہر اتنا بڑا نہیں ہے صوفیانہ نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی ویسے ہمارے شہر کی گرمی گرد اور لوگ پوری دنیا میں مشہور ہے کسی حد تک گداغری بھی اگر تم چاہو تو اس کے متعلق بھی تحقیق کر سکتی ہو شرمین ہسنے لگی کروں گی پہلے دروازوں پہ تو کر لوں اس نے ہس کر کہا پھر دھیان آیا تو بولی اچھے ایک بات بتاؤ یہ محمد بن قاسم کون سے دروازے سے شہر میں داخل ہوا تھا شاید ہمارے غسل خانے کے دروازے سے بلال اچانک پیچھے سے نمودار ہوا تھا وہ دونوں چونک پڑیں شرمین نے حیرت سے اس کی شکل دیکھی کیا مطلب مطلب یہ کہ دروازے انتہائی خستہ اور پرانا ہے اس کے قدیم ہونے کے آثار یہ بتاتے ہیں کہ یہ ضرور محمد بن قاسم کے زمانے کا ہی ہو سکتا ہے پھر یہ کہ اس کا ہینڈل شروع سے ہی ٹوٹا ہوا ہے مجھے شک ہی نہیں سو فیصد یقین بھی ہے یہ ہینڈل راجہ داہری توڑ گیا ہوگا بڑی توڑ پھوڑ کی ہے تاریخ میں اس نے اور پھر سنا ہے وہ محمد بن قاسم کے پیچھے پیچھے ہی تو آیا تھا کیوں سوبیا سوبیا ہنس پڑی جبکہ شرمین حیرت سے دونوں بہن بھائیوں کی شکل دیکھ رہی تھی رات کا نہ جانے کون سا بہر تھا جب شرمین کی آنکھ کھلی کوئی آہستہ آہستہ حبیب حبیب کہہ کر پکا رہا تھا شرمین اٹھ بیٹی ساتھی جنجور کر سوبیا کو بھی اٹھا دیا سوبیا ہوش میں آئی تو سمجھ گئی یہ بلال ہے اس نے وقت دیکھا ڈیڑھ بج رہا تھا وہ جنجلاہٹ و بیزاری سے اٹھی حبیب بلال نے پھر آواز دی آ رہی وہ نالائک وہ جوتیاں تلاش کرنے لگی اس کا مطلب ہے ہمارے کمرے میں کوئی حبیب بھی سو رہا تھا سوبیا باہر نکلی تو شرمین نے اٹھ کر لائٹ آن کر دی اور لگی حبیب کو تلاش نے سوبیا باہر سے آئی تو شرمین سخت غصے میں تھی یہ حبیب کون ہے اور ہمارے کمرے میں کیا کر رہا تھا لاحول ولا اگر مجھے پتا ہوتا کہ ہمارے کمرے میں کوئی حبیب بھی سوتا ہے تو میں کہتا ہی سوبیا ابھی تک تو نیر میں ہی تھی لیکن اس کی بات سن کر ایک دم ترو تازہ ہو گئی اور لگی بھی تہاشہ حسنے بے وکوف پلال مجھے حبیب کہتا ہے پھر تکیا درست کر کے لیٹتے ہوئے بولی رات دیر سے آنے کی وجہ سے وہ اببو کے درستے دور بیل نہیں بجاتا میرا کمرہ کیونکہ گلی سے ملتا ہے اس لئے وہ کھڑکی بجا دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ تمہارا نام لے شرمین نے چڑھ کر کہا اگر ایک روز بھی اس نے مجھے میرے نام سے پکار لیا تو سمجھ لو اگرے روز محلے کے تمام لڑکے مجھے پکار رہے ہوں گے میرا نام کیا معلوم ہو گیا گویا سب ہی میرے مالک بن جائیں گے پھر پتا ہے کیا ہوگا اب وہ کسی کے ساتھ بھی مجھے چلتا کر سکتے ہیں اس قدر فیصلہ کن طبیعت ہے ان کی اس کے ساتھ ہی سوبیا نے اپنے مو پر کمبل ڈال لیا شرمین عجیب حیرت انگیز کیفت میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی اگلے روز وہ بلال کے سر تھی ایک بات بتائیے بلال صاحب مزدانہ رام تو اور بھی بہت سارے ہیں پھر آپ نے حبیب کا ہی انتخاب کیوں کیا بلال اس کی بات پر ہسپڑا اور پائے پلان میں چھوڑ کر بولا ایک کم آکر اور نافہم خاتون آپ کا سوال اچھا ہے وہ شرط یہ کہ آپ نے اپنے ہی سوال پر خود غور کر لیا ہوتا حبیب عربی میں دوست وہ کہتے ہیں انڈرسٹین بلال کا انداز سراسر شرمندہ کرنے والا تھا لیکن وہ شرمندہ نہیں ہوئی اور حاضر دماغی کا مظہرہ کرتے ہوئے بولی عربی میں دوست کو مصطفیٰ بھی تو کہتے ہیں بلال چپ ہو گیا شرمین نے سمجھا وہ اسے لا جواب کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد بلال بڑی سنجیدگی اور انجیدگی سے بولا بہت سال پہلے میں نے ایک بلی پالی تھی بلی کو پالنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ خود بخود پل جاتی ہے میرا مطلب ہے اور جانوروں کی طرح اس کی خوراک کی دیکھ بالو حفاظت نہیں کرنا پڑتی ایک بار اسے کساب کی دکان دکھا دو اور بس پھر وہ اپنے لہمیات اور پروٹین خود ہی پورے کر لیتی ہے میں نے بھی ایسا ہی کیا میری بلی چونکہ خوش خوراک اور آرازوک کی حامل تھی چھیشڑوں کی بجائے اچھا گوشت کھا جاتی کساب نے مجھے شکایت بھیج دی میں نے بلی کو سمجھایا اچھی خوراک نہ کھائے اس کی نسل پہ حرف آتا ہے مگر وہ نہ مانی زید میں تو وہ بلکل اببو پہ گئی تھی ایک روز میں سو کر اٹھا تو صبح صویرے گھر کے بیرونی دروازے پہ بلی کا مردہ وجود لٹکا ہوا تھا ساتھ میں ایک ادد رکا بھی تھا وہ کے دل میں تا بناتی لیکن بھی بھی رکا کھول کر پڑھا لکھا تھا جتنا گوشت یہ بلی کھا چکی ہے اس کا بلعدہ کر دو ورنہ تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہوگا شمین نے بلال کی شکل دیکھی جو بہت افسوردہ شکل بنا کر بیٹھا تھا ہم بات کیا کر رہے تھے اور آپ کہاں لے گئے میں نے آپ سے پوچھا تھا دوست کو مصطفیٰ بھی تو کہتے ہیں اور آپ مجھے بلی چیچڑوں کی داستان سنانے لگے وہ جنجلائی اگر دوست کو مصطفیٰ کہتے ہوتے تو وہ کساب کبھی بھی میری بلی کو یوں سریاں پھانسی نہ چڑھاتا اس لیے کہ اس کا نام بھی مصطفیٰ تھا بلال بہت جذباتی ہوگر بولا تو شرمین نے اپنا سر پیٹ لیا کیا مصطفیٰ کے لگوی معنی سمجھانے کے لیے آپ یہ قصہ ہمیشہ دور آتے ہیں بلال شرمیندہ سا ہو گیا حالانکہ بلال اور شرمیندہ کی دو متزاد چیزیں تھی سوبیا اندر سے نمودار ہوئی اور ان کے پاس برامدے کی سیڑھیوں میں بیٹھتے ہوئے بولی بلو آج تم ہمیں بازار لے کر چلو گے وہ کیوں بلال نے عبرو اچکا کر حیرت سے سوبیا کو دیکھا اس لیے کہ عید آنے میں صرف دو دن باقی ہیں وہ مزے سے بولی تو کیا تم سٹیشن پر عید کو رسیب کرنے جاؤگی اوہو بلو میں نے ابھی تک چوڑیاں بھی نہیں خریدی بلال نے دامن چھڑایا خاطر جمع رکھو اس بار وہاں سے عیدی نہیں آئے گی کیونکہ ان کی خالہ کا انتقال ہو گیا ہے ہو سکتا ہے وہ لوگ اس بار عید نہ منائیں سوبیا افسردگی سے بولی صدقی جاؤں تمہاری دور اندیشی کے بائدہ وی یہ افسردگی عیدی نہ آنے کی ہے یا خالہ کی وفات کی بکو نہیں اب تم ہمیں لے کر چل رہے ہونا وہ اٹھلائی عید کے تصور سے وہ ایکسائٹڈ ہو رہی تھی یہ ہم سے کیا مراد ہے تمہاری بلال کو خطرے کی بو محسوس ہونے لگی میں شرمین ہمیرہ اور سمیرہ بھابی اور بس میری محلے کی دو تین سے ہیلیاں وات بلال چکرا آ گیا پھر غصے میں اس کی نقل اتار کر بولا اور بس میری محلے کی دو تین سے ہیلیاں بھی کس خوشی میں چل رہی ہیں آپ کے ساتھ کیا ان کے سسرالوں میں بھی انتقال ہو گئے ہیں ان کی خالہ ساس ہو گئے بلو پلیز دیکھو اب تو میں نے ان سے کہہ بھی دیا وہ منت بھرے انداز میں بولی بلال نے کنکھیوں سے شرمین کی طرف دیکھا جو شوک سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی اچھا ٹھیک ہے مگر دیکھو زیادہ دیر نہ کرنا جو بسند آئے لیتی جانا ہائے بلو تم واقعی اتنے اچھے ہو یا آج ہی اتنے اچھے لگ رہے ہو سو ابھی اپنے منصوبے کی کامیابی پر پاگل ہونے کو تھی حسن آرکیٹ پھر شریف پلازا اور اب کینٹ کے مین بازار میں خواتین کے ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے بلال کو پسینہ آنے لگا تھا چوڑی بازار میں کتنا رش تھا بلال نے گھبراہت سے خواتین کے شوک و ولولے کو دیکھتے ہوئے سوچا ایسا لگتا ہے جیسے شاہ رکن عالم پہ دال بٹ رہی ہو خواتین بھکاریوں کی طرح چوڑیوں پہ ٹوٹی پڑی ہیں کوئی دسنی بار اس نے سوبیا کو ہوش دلانے کی کوشش کی چوڑی بازار سے فارغ ہو کر وہ پرنس ڈیبارٹمنٹل سٹور کی طرف بڑھ گئی بلال تیزی سے اس کی طرف لبکا بتتمیز لڑکی میں تمہاری سب سازش سمجھ گیا ہوں تم اپنے سہیلیوں کو میری جیب سے فارغ کرنا چاہتی ہو اس بار میں نے اتنے مہنگے کپڑے بنا لیے ہیں کہ اب امی مجھے ایک پیسہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے اب تمہیں تو پتہ ہی ہے سہیلیوں کو ہر سالیت کا توفہ نہ دیا جائے تو دوستی کے رشتے پہ حرف آ جاتا ہے دوستی کی روایت بھی تو برقرار رکھنی ہے بلال نے خونہ شام نگاہوں سے سوبیا کی طرف دیکھا جب مزے سے دھڑا دھڑ جولڈی پسند کر رہی تھی تب ہی شرمین بھی ادھر آ گئی بلال مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا مجھے معلوم تھا شرمین کی موجودگی میں تم مجھے کبھی مایوس نہیں کرو گے ایمان سے یہ عید مجھے ہمیشہ یاد رہے گی ہنگ لگی نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آیا شکریہ وہ آہستگی سے بڑھ بڑھاتے ہوئے بلال کے پاس سے گزر گئی تھی بلال گمسم کھڑا تھا جبکہ سوبیا کے چہرے پہ شریر سی مسکراہت تھی دو دن سے وہ سخت اداس تھا آج وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا اور خفیہ حساب کتاب چل رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد اس نے سارے بل اور پیسے پھینک دیئے عید گزارنے کے لئے اس کے پاس پچا ہی کیا تھا صرف ساڑے آٹھ روپے اس نے حسرت سے ساڑے آٹھ روپے دیکھے یعنی ایک لولیپوپ اور ایک مٹھا پان اس کے علاوہ کچھ نہیں اگر کوک کو جی چاہتا تو مٹھا پان نہیں کھا سکے گا وہ اپنے دیوالیاں ہونے پر بس کومہ میں ہی جانے والا تھا کہ اچانک سوبیوز کے کمرے میں آ کر اس طرح چلائی کہ اس کی ساتھویں نسل بھی کومہ میں جانے سے محفوظ ہو گئی بلو عید کا چاند نظر آ گیا ہے بلال اچھل کر کھڑا ہو گیا اگر عید تیس کی ہوتی تو شاید ایک دن میں کہیں سے پیسے بننے کی سبیل بھی بن جاتی انتیس کی عید نے تو مزید بھیکاریوں کی فیرست میں لا کھڑا کیا تھا سوبیوز جس تیزی سے آئی تھی اسی تیزی سے واپس پلٹ گئی تھی اور وہ کھڑا ہوا ساڑھے آٹھ روپے کو حسرت و یاد سے دیکھ رہا تھا سب گھر والے چھت پر چڑے ہوئے تھے اور وہ ایک طرف کھڑا تھا جیسے سینما کے آگے کوئی بینا ٹکٹ کے کھڑا ہو پبلک کے جوشک روشت بگانہ حسرت و بیوسی کا پیکر شرمین نے اسے یوں الگ تھلکھڑے دیکھا تھا اس کے قریب آ گئی آپ نے چاند دیکھا اس نے مبفور شوق سے پوچھا شاید چاند کو معلوم ہو گیا تھا کہ میں اس کی رونمائی خالی جیب سے کرنے آیا ہوں تب ہی دکھائی نہیں دیا وہ آہستہ سے بڑھ بڑھ آیا کیا مطلب شرمین کو ٹھیک طرح سنائی نہیں دیا وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے چاند نظر نہیں آ رہا وہ جلدی سے سنبھل گیا ارے اتنی آسانی سے تو نظر آ رہا ہے شرمین ایک سائٹڈ ہو کر بولی وہ دیکھیں سامنے شرمین نے ہاتھ پھیلا کر چاند کی طرف انگیشتے شہادہ سے اشارہ کیا صدمے کا اثر تھا چاند نظر نہیں آیا کہاں اس نے دیکھنے کی کوشش کی ارے وہاں شرمین چاند دکھانے کی جستجو میں اس کے قریب آ گئی وہ قریب کیا آئی ساری یاسیت دور بھاگ گئی وہ وہاں دیکھیں سامنے اس کے وجود سے مدھر خوشبو اٹھ رہی تھی بلال اس خوشبو میں بھیگنے لگا نظر آیا وہ بیچینی سے بولی بلال کی نگاہیں اس کے چہرے پہ ٹیک گئیں خوبصورت راشدہ بالوں کی اوٹ سے اس کا چہرہ تھوڑا تھوڑا جھاکتا وہ بہت پیارا لگ رہا تھا اب نظر آیا شرمین کی نگاہیں چاند پہ جمی تھی بلال کی نگاہیں اس کے چہرے پر اس سے پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا سہاب آدلوں کی اوٹ سے جھاکتا چاند اتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے اوہو آپ کہاں دیکھنے لگے شرمین نے جنچلا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ الیٹ ہو گیا کہاں بلال نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھنا چاہا اور کچھ اس طرح سے جھکا کہ شرمین کے بال اس کے چہرے کو چھونے لگے چاند تو اسے نظر آ گیا لیکن وہ دانستان جان بنا رہا شرمین بے چین ہو گئی جیسے اب چاند دکھا کر ہی دم لے گی کہنے لگی میری طرف دیکھیں آپ کی طرف ہی تو دیکھ رہا ہوں شرمین چاند دکھانے کی جستجو میں تھی اس لئے اس کے لفظوں پہ گوھر نہ کر سکی وہ سامنے نیم کا درخت نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے مسجد ہے بلکل اس کے اوپر چھوٹا سا ستارہ جمک رہا ہے اس کے پاس اب نظر آیا شرمین نے نشاندہ ہی کر کے بلال کی طرف دیکھا وہ مشتاک انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا شرمین کی بھمیں تن گئی کہاں دیکھ رہے ہیں آپ چاند کی طرف مگر نظر نہیں آ رہا وہ بکھلا گیا شرمین اس سے دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی پھر کرکت لہجے میں بولی ماف کیجئے گا اب میں آپ کو گود میں لے کر تو چاند دکھا نہیں سکتی یہ کہتے ہوئے وہ دوسری طرف ان سب لوگوں کے پاس آ گئی سوویہ مسلسل انہی کی طرف دیکھ رہی تھی اور حیران تھی بلال کی چالاکیوں پہ کیونکہ شرمین نے چاند سب سے پہلے دیکھا تھا اس لحاظ سے وہ سب سے زیادہ خوش تھی لیکن اب اس کا موہ پھولا ہوا تھا باری باری سب لوگ نیچے چلے گئے سوویہ بلال کے قریب آ گئی یہ چاند دیکھنے دکھانے کا کون سا طریقہ ہے وہ بلال کو گھورتے ہوئے بولی مگر وہ ڈھٹائی سے ہس رہا تھا پھر کان کو جاتے ہوئے بولا حکومت پاکستان کی زمانہ سے جاری ہوا ہے بلال نے شرارت سے آنکھ دبائی اور سیڑھیاں اتر کر نیچے بھاگ گیا سوویہ کا موہ کھلا کا کھلا رہ گیا اگلے ہی پل وہ بھی نیچے تھی عید کا دن مسہرتوں سے لبریز نماز عید کے بعد اور بھی انگامہ پیدا ہو گیا بلال ہر ایک سے لڑ جھگڑ کر عیدی وصول کر رہا تھا بھابیوں سے علہدہ اور بھائیوں سے علہدہ امی سے عید لینے کے بعد جب وہ ابو کی طرف بڑھا تو انہوں نے عید مل کر عیدی نہ دینے کی جھنڈی دکھا دی یہ بے ایمانی ہے عیدی تو مسلمانوں کا حق ہے امی نے بیٹے کی حمایت کی بشیت یہ کہ مسلمان روزے بھی رکھتے ہوں باقی پندرہ کیا آپ کے سسرالیوں نے رکھنے تھے اکیس روزے تو میں نے رکھے ہیں چاچو دس سالہ زیشان درمیان میں بولا تو بلال جل گیا تم درمیان میں کہاں سے آگئی یہ میرا اور میرے ابو کا ماملہ ہے جی نہیں یہ تمہارا اور تمہارے اللہ کا ماملہ ہے وہ بھی نام صرف ان کو ہی دیتا ہے جو بینہ عزار روزے نہیں چھوڑتے یہ کہتے ہوئے وہ اس کے پاس سے گزر گئے بلال کا موہ بن گیا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ آج تک ابو نے مجھے عدی دی ہو اسی بات سے اندازہ لگاؤ کہ تم کب سے روزے نہیں رکھ رہے ہو سمیرہ بھابی نے نومی کے بال سمارتے ہوئے کہا چاچو ویسے آپ کو روزے نہیں چھوڑنے چاہیے ایک روزہ چھوڑنے کی کتنی سخت قضاء ہوتی ہے بندہ ساری عمر بھی رکھے تب بھی ادا نہیں کر سکتا بلال نے جنچلائے سے انداز میں زیشان کے آگے ہاتھ جوڑ دیئے ماف کر ننے ملا یہ نصیحت آموز خط کہیں اور جا کر ارسال کر یہاں اثر نہیں ہونے والا اس کے ساتھ ہی وہ وہاں سے کھیسک لیا کچن میں آیا تو شرمین کھیر کے برطن ٹرالی میں رکھ رہی تھی گولڈن سلک کا سوٹ جس پہ میرون ایپلک دبکے کا نفیس کام ہو رہا تھا گولڈن ڈیشو کا بڑا سا دپٹا گو کے بال کٹے ہوئے تھے لیکن پھر بھی اس نے جیسے تیسے اس میں چوٹیاں ڈال رکھی تھی بڑے بڑے جھمکے چوڑیوں اور مہندی سے بھری کلائیاں وہ اپنی منمہنی صورت کے ہمرا سیدھی دل میں اتری جا رہی تھی وہ اس کی قریب آگے اور ستائشی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا شرمین جھجک گئی اور دپٹے کو خامخواہی درست کرنے لگی آج تو آپ ڈیپٹی صاحب کا شاہکار لگ رہی ہیں وہ ستائشی نظریں ڈال کر بولا ڈیپٹی شرمین سمجھ نہ پائی ڈیپٹی نظیر احمد وہ مسکرا کر بولا بائی داوے آپ کے ہاں عید مبارک کہنے کا رواج نہیں چلیے ہم پہل کیے دیتے ہیں عید مبارک اس نے بڑے جذب سے کہا شرمین بری طرح جھیب گئی آپ کو بھی وہ اتنا ہی کہہ سکی کیا اس نے ستار کر لطف لیا عید مبارک شرمین نے آنکھیں دکھائیں وہ ہستے وے کھید انگلی سے چاٹنے لگا عمومن لوگ اپنے گھر میں عید اس لیے نہیں کرتے تاکہ لوگوں کو عیدی دینے سے بچ سکیں غالباً آپ کا بھی ایسا ہی ارادہ دکھائی دیتا ہے تب ہی آپ عید منانے ادھر آ گئی شرمین اس کی بات کا برا مان گئی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں اپنی ساری سہلیاں نمٹا کر آئی تھی تو کیا میں آپ کو دکھائی نہیں دیا شرمین نے آنکھیں پھاڑ کر بلال کی طرف دیکھا میرا مطلب ہے آپ سے اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ ایک چھوٹا سا کار لے کر مولوی اسماعیل میرٹھی کے دو شیر ہی لگ دیتی میں تو وہ بھی قابل قبول سمجھتا اچانک ہی سوبیا پیچھے سے آگئی گلہ کھنکھار کر بولی میرا احتجاج ہے مرہوم کو صرف بچوں کا ہی شاعر نہ سمجھا جائے اس بیجا مداخلت پہ بلال سٹ پٹا گیا دوسرے ہی پل سوبیا ہاتھ پھیلا کر اس کے سامنے آگئی نکالو میری عیدی بلال کو دو دن قبل والی بربادی پوری جزیاد سمیت یاد آگئی پھر رہا اس پر یہ ڈٹھائی چلو چلو یہاں سے بلال نے بدلی حاسی سے کہا اے ہے تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تم سے ادھار مانگ رہی ہوں تمہارا کیا بھروسہ نہ جانے کیا کچھ مانگ لو بے فکر رہو جان نہیں مانگوں گی شرافت سے عیدی دو واہ واہ رشتہ ہے جو شرافت سے اٹھا کر دے دوں خاطر جمع رکھو تم سے رشتہ داری تو کوئی پاگل ہی کرے گا جو تم سے رشتہ جوڑ سکتا ہے وہ ہم سے رشتہ داری بھی کر سکتا ہے بکواس نہیں کرو صوبیہ جلب ان گئی میری عیدی دے رہے ہو یا نہیں وہ جارہانہ انداز میں بلال کی طرف بڑھی بلال کو اندازہ ہو گیا کہ وہ ٹلنے والی نہیں ہے سب فوراں ہی چینل بدل کر بولا کتنے افسوس کی بات ہے ہم سے منتیں کر کر کے مانگ رہی ہو کوئی اور تمہیں اس ہولیہ میں دیکھ لے تو تم پہ اپنی ساری دولت وار دے عیدی تو بہت معمولی چیز ہے کیا خیال ہے بلانہ لیا جائے محصوفی عباد اب با ملاحظہ کو ایڈیٹ سوویہ بری طرح جھیپی اور لگی برطن درست کرنے بلال تیر نشانے پہ لگا کر بہت مسرور تھا شرمین جو اتنی دیر سے ان کی نوک جھونک دیکھ رہی تھی بلال کی طرف دیکھ کر بولی بلال ویسے آپ بڑے چالاک ہیں تو یہ کون سی چھوٹی چالاک ہے دیکھو دیکھو اس کی تیاری کو ضرور زیادہ مال ہتھی آنے کا ارادہ ہے تب ہی تو اتنی نقصق سے تیار ہوئی ہے ورنہ تو یہ چاچا دن تک موہ نہیں دھوتی تھی بلو کے بچے سوویہ نے ماننے کے لیے چمچہ اٹھا لیا شادی ہو گئی تو خیر سے بچے بھی ہو جائیں گے ابھی جلدی کیا ہے اسی اسوے میں بڑی بھابی کچن میں داخل ہوئیں یہ تم لوگوں نے کیا ہڑ بونگ مچا رکھی ہے اور صحبیہ یہ تم کیا کر رہی ہو امی بلا رہی ہے تمہیں شاہ زیب اور تائی امی کب سے آئے ہوئے ہیں تمہیں پتہ نہیں چلو جا کر سلام کرو میں ٹرالی شرمین کے ہاتھ بیج رہی ہوں بھابی اطلاع دے کر توازہ میں جت گئی اور اس کے اوپر جیسے منو بوجھ آ گی رہا بلال بڑی جاندار اور شدید شریر مسکراہت سے اسے دیکھے جا رہا تھا کیا بتمیزی ہے وہ روحاسی ہو گئی پوچھ کر آؤں وہ لطف لے کر بولا پاؤں پٹھا کر وہ کچن سے باہر نکل گئی لیکن ڈرائنگ روم میں سب ہی لوگ بیٹھے تھے اس کی وہاں جانے کی ہمت نہ ہو سکی وہ کیسے سامنا کرتی سب لوگوں کے سامنے اس شخص کا جو صرف نگاہوں کے راستے ہی دل کی دھڑکن کو اپنے اختیار میں لے لیتا تھا وہ اپنے گمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھوڑی دیر کے بعد ہی تائی امی شرمین کے ہمرا اس کے گمرے میں آ گئی اسے دھیروں پیار گیا دعائیں دی اور پھر ہزار کا نوٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا کچھ دیر بیٹھ کر بات چیت کی اور پھر چلی گئی وہ یوں ہی بیٹھی رہی نہ جانے اسے اجانک کیا ہو گیا تھا جتنا صبح سے چہک رہی تھی اسے چھیڑا ستانے کی گھر سے کئی بار کوشش بھی کی کہ وہ رائنگ روم میں جا کر بیٹھے جہاں واقعی سب کے ہمرا شازیب بھی بیٹھے ہوئے تھے لیکن اس نے ٹال دیا اور کاموں میں مصروف ہو گئی نہمانوں کی عام درف نے ایک کام بہتر کیا کہ وہ لوگوں کی نظروں سے بچی رہی جو جو وقت گزر رہا تھا اسے شازیب پہ غصہ آ رہا تھا جو مجھ سے ملنا نہیں تھا تو پھر یہاں آئے کس خوشی میں بڑی شان سے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے میں ہی جا کر سلام کروں میں کیوں جلکلس رہی ہوں میری طرف سے بھاڑ میں جائے مگر یہ سب تیاری یوں ہی سایہ ہو جائے گی اسے اپنے اوپر رونا آ گیا تب ہی بلال کچن میں آیا وہ خالی برطن سنک میں رکھ رہی تھی ہیلو ڈیئر سسٹر ایک کپ چائے کا ملے گا اس کا دل تو چھا کہے نہیں لیکن وہ خاموشی سے چائے بنانے لگی بلال نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا ایک مہربانی اور اور کرنا یہ چائے میرے کمرے میں پہنچا دینا سخت تھک رہا ہوں آرام کرنے اوپر جا رہا ہوں چائے پہنچ جائے گی نا اس نے تسلی کی صوبیہ نے خاموشی سے اس بات میں گردن ہلا دی وہ مسکرا کر کچن سے باہر نکل گیا اس نے ایک کے وجہ دو کپ چائے کے بنائے ایک اپنے لیے اور ایک بلال کے لیے پھر وہ اوپر آ گئی دروازہ نیم وادہ اور اندر سے ہلکی ہلکی موسیقی کی آواز آ رہی تھی حالانکہ بلال کا وطیرہ نہیں تھا کم آواز میں موسیقی سننا وہ بے خیالی میں کمرے میں آ گئی اور جیسے ہی سامنے نگاہ پڑی اس کے ہوش اڑ گئے شہزے بیٹ پہ نیم دراز سیڈی کے الوم دیکھ رہے تھے اسے دیکھتے ہی ان کے چہرے پہ ایک دل نواز مسکرا ہٹا کر تھم گئی وہ جہاں کی تیہاں کھڑی تھی اسے ایک منٹ میں بلال کی ساری کارستانی سمجھ میں آ گئی وہ بستر سے اتر کر اس کے قریب آ گئے آداب انہوں نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا وَا لَيْكُمْ آداب وہ وہ کھلا کر بولی شہزے ب نے اس کے ہاتھ سے ٹریل یوں سائی ٹیبل پہ رکھ دی کیا یوں ہی کھڑے رہنے کا ارادہ ہے انہوں نے وفورے شوق سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا سو بھی شرمندہ ہو گئی اور سر جھکا لیا گویا ہوش میں آ گئی ہو عید مبارک ہو وہ ان کے بھاری بھرکم پاؤں پہ نگاہ جماتے ہوئے آہستگی سے گویا ہوئی شہزے بھلکا سا کہکہ لگا کر رہ گئے اس طرح کہتے ہیں عید مبارک انہوں نے مانک حضی سے پوچھ کر شیئر پڑھا حیرس میں زمانہ چلو بڑھ کر گلے لگا لو ہماری بھی عید ہو جائے کسی خوش نصیب کی طرح وہ بدک کر ایک دم پیچھے ہٹی تو وہ ہنس پڑے اس طرح تو پھر ہم بھی آپ کی مبارک بادی وصول نہیں کریں گے وہ شوخی سے بولے صوبیہ سراسیمہ ہو گئی انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا کوئی انوکھی فرمائش تو نہیں کی میں نے انوکھی نہیں مشکل ضرور ہے وہ بہت آہستگی سے بولی چلیے یہ مشکل میں دور کر دیتا ہوں وہ ایک قدم آگے بڑھے صوبیہ لمحوں میں دس قدم پیچھے چلی گئی پلیز اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس وقت کیا کہے اور کیا کرے شاہ زیب اپنی جگہ پہ روک گئے کالا جرجٹ کا سوٹ جس پہ ہم رنگ ریشم اور موٹی کا بڑا خوبصورت نفیس کام تھا اس کے وجود پہ ایسے لگ رہا تھا جسے صویرہ سیاہی کو چیر رہا ہو لمبی سی چوٹی جس میں موٹیا کے پھول گندے تھے آگے پڑی تھی کلائیاں چوڑیوں سے بھری ہوئی تھی اس کے باوجود دونوں ہاتھوں میں موٹیا کے گجرے بندے تھے سفید رنگ کی ہلکی سی جولری پہنے وہ کسی قیامت سے کم نہیں لگ رہی تھی یہ زیادتی ہے وہ اسے اپنی نظروں کے حصال میں لیتے ہوئے خفگی سے بولے سوبیہ جنگ کی تونگ کھڑی رہی بندہ آداب سے واقف نہ ہوتا کمز کا مہمان نواز تو ہونا چاہیے اتنے لمبے سفر کی تھکن صرف ایک چائے کے کب سے تو نہیں اتر سکتی آپ نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا سوبیہ نے اپنے تئیم بڑا معقول سوال کیا تھا شازیب اس کی بے وکوفی پہ زور سے ہنس پڑے وہ اس کے قریب آگئے پھر کئی لال ہرے نوٹ اس کے ہاتھ پکڑا کر ملائمت سے اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولے سورج دوں یا چاند تجھے کیا توفہ دوں عید کا شکر ہے اس دن مل جاتا ہے موقع تیری دید کا سوبیہ روپوں کی طرف ہونکوں کی طرح دیکھنے لگی ان سب کا میں کیا کروں گی وہ ایک دب اتنے سارے پیسے دیکھ کر گھبرا گئی کشنیاں بنا کر پانی میں چلانا بڑا لطف آئے گا شاہ زیب نے فوراں مشورہ دیا تو سوبیہ مزید شرمندہ ہو گئی وہ ایک ٹوک اس کی طرف دیکھ رہے تھے اچانک فرمایشی انداز میں بولے لاؤ آپ میری عیدی سوبیہ سچ مچ میں بوکھلا گئی نروس ہوتے ہوئے بولی میرے پیسے تو نیچے پڑے ہیں اب کی بات شاہ زیب کی ہنسی بڑی جاندار تھی میں کیا کروں مجھے تو ابھی عیدی چاہیے وہ ڈٹائی سے زدی انداز میں بولے سوبیہ نے وہی پیسے جو شاہ زیب نے دیے تھے ان کی طرف بڑھا دیے یہ کیا ہمارے ہی پیسے اور ہمیں ہی واپس کیے جا رہے ہیں وہ بری طرح سے شرمندہ ہو گئی روحانسی ہو کر بولی میں کیا کروں میرے پاس تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہے شاہ زیب کی نگاہیں اس پر ٹھیک گئیں مدھر و بے خود لہجے میں وہ کہنے لگے ہے تو بہت کچھ یہ اور بات ہے کہ دینے میں کنجوسی کر رہی ہو وہ تھوڑا قریب آ گئے نیچے امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی وہ گھبرائے و اسے انداز میں بولی وہ جانے لگی انہوں نے بڑھ کر اس کا آنچل پکڑ لیا سوبیہ بھو کھلا گئی تیزی سے ان کے سامنے سے نکلی شاہ زیب اس کی حالت پہ ہنس پڑے ان کے موہ سے برجستہ یہ شیر نکلا تھا پھریں گے دن ہمارے بھی تم کو یاد رہے ہنسی اڑائے گا کب تک ہماری عید کا چاند اس کے بعد سوبیہ ایک لمحہ بھی وہاں نہیں رکی اور نیچے آگئی عید چلی گئی تھی لیکن وہ بہت دن تک اس ملاقات کی کیفیت میں رہی ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا خاندان کی کسی تقریب میں یا شازے گھر آتے تب ان سے ملنے کے بعد وہ اپنے اندر نئی ترنگ اور انوکھے احساس کو محسوس کیا کرتی گھنٹوں نہیں دنوں انہی کے خیالوں میں گم رہتی انہی خوشکوار لمحات میں وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا شرمین کو یہاں سے گئے پندرہ دن ہو چکے تھے سارا گھر اس کی کمی کو محسوس کر رہا تھا حالانکہ وہ آئی ہی تھی جانے کے لیے لیکن وہ تین ماہ اس طرح گزار کر گئی تھی کہ گھر کا فرد محسوس ہونے لگی تھی وہ شاید شرمین کو سب سے زیادہ مس کرتی اگر وہ اپنی پڑھائی میں مصروف نہ ہوتی بی اے کے فائنل ایگزام کی تیارے میں وہ اتنی مصروف تھی کہ اسے بلال کی بدلتی سرگرمیوں اور دلچسپی کا بھی علم نہیں ہو سکا کہ وہ آج کل کر کیا رہا ہے یہ پول تو اچانک کھلا جب امتحانات سے فراغت کے بعد حسب معمول وہ اپنے کمرے میں صفائی کرنے لگی تب کتابیں درست کرتے ہوئے اسے معلوم ہوا کہ اس کی سہیلیوں کے سارے خط اور کارڈ اس کے کمرے میں نہیں ہیں وہ دنگ رہ گئی ان خطوط میں شاہ زیب کے خط اور کارڈ بھی شامل تھے اس نے سارے کمرے میں ڈھونڈ لیا لیکن جب نہیں ملے تو اسے سوچنا پڑا کہ کہاں جا سکتے ہیں اچانک اس کا دھیان بلال کی طرف گیا وہ اکثر اسے ستانے کی گھر سے یا اپنا مطلب نکلوانے کے لئے اس کی پرسنل ڈائری یا اس کی سہیلیوں کے خط چھپا دیا کرتا تھا اب بچ سے کیا تکلیف تھی وہ دن دناتیو کہ بلال کے کمرے میں آئی اور دیکھ کر دنگ رہ گئی وہ بڑے مزے سے اس کے خط پڑ رہا تھا وہ چیل کی طرح اس پر جھپتی بلو کے بچے یہ کیا بدتمیزی ہے وہ غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی بلال ایک دم سنبھل گیا لیکن ذرا بھی شرمندہ نہیں تھا کہنے لگا ابو کہتے ہیں مطالعہ کرنے سے انسان کی معلومات وسیع ہوتی ہیں یو ایڈیٹ ابو کی لائبریری نہیں ہے کیا وہ اس کی نئی منطق پر سرطہ پاجنج لاؤ گئی ابو کی لائبریری میں ذرا بھی گلیمر نہیں ہے میرا مطلب ہے رومینٹک کتابیں نہیں ہیں تم ہی بتاؤ میں کب تک آخر تصوف تاریخ اور فلسفہ پڑھتا رہوں میرا نئی چیز پڑھنے کو جی چاہ رہا تھا سو میں تمہارے خط لے آیا ویسے اچھے خط ملتے ہیں تمہیں کبھی ان کے جواب بھی تو پڑھو بلو وہ چیف پڑھی تمہیں شرم نہیں آتی ایسی رقیق حرکت کرتے ہوئے جانتے ہو یہ اخلاقن جرم ہے اوہو تو میں نے ابھی کونسی نکل کی ہے تمہارے خدود کی بس دیکھا ہی تو ہے سچی اور واقیزہ محبت میں خطو کتابت کس طرح کی ہوتی ہے وہ معصومیت سے بولا سوبیاں ہنکوں کی طرح اس کی شکل دیکھنے لگی یعنی پھر کوئی نیا چکر چلا رہے ہو نیا نہیں آخری بلال سنجیدگی سے بولا تو سوبیاں دنگ رہ گئی اس وقت وہ فلرٹی بلال نہیں بلکہ بہت سنجیدہ لگ رہا تھا وہ کشم کشم مبتلا ہو گئی لیکن پھر اس کی بات تو دھونگ سمجھتے ہوئے اپنی چیزیں سمیٹنے لگی اب تو میں تمہیں معاف کر رہی ہوں اگر آئینہ تمہیں میرے ساتھ ایسی حرکت کی تو میں سیدھا اببو کو شکایت کر دوں گی سمجھے وہ غصے سے پھنکارتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی کتنا بتمیز انسان ہے یہ وہ جذبت ہوتی رہی دو دن تک اس سے نہیں بولی تیسرے دن بلال خود ہی اس کے کمرے میں آ گیا سو بھی آؤد میں آئس کریم کھلا کر لاتا ہوں وہ بڑے ہشاش بشاش موڈ میں تھا شکریہ مجھے رشوت سے کوئی دلجسپی نہیں وہ اکھڑے ریجے میں بولی بلال نے اس سے پہلے ایسی حرکت بھی تو نہیں کی تھی جو وہ آسانی سے معاف کر دیتی رشوت بلال استہزائیہ بولا ہاں تو اور کیا تم اب اس نہیں مہبوبا کے لئے مجھے امپریس کرنے آئے ہو کہ میں اسے اپنی سہیلی بناوں گاہے بگاہے اسے اپنے گھر بلاؤں اس کے گھر تمہارے ساتھ ہاؤں جاؤں اور پھر کیا ہو میں تم دونوں کا کبوتر بن کر رہ جاؤں کبھی اس کا خط تمہیں پوسٹ کروں اور کبھی تمہارا خط اسے چار دن کے بعد تم نظرے پھیر رو شرمندگی سے دو جار میں ہوتی پھیرو اس نے ایک سانس میں ساری جلی کٹی سناڑی اب ایسا نہیں ہوگا بلال مستحکم لہجے میں بولا اور میرا یقین کرو میں نے تمہارے ایک بھی خط نہیں پڑھا صرف تمہیں ستانے کی گھر سے میں نے ایسا کیا تھا تاکہ تمہاری توجہ میری طرف ہو جائے کیا مطلب سوبیا نے نہ سمجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا مطلب یہ کہ تم اپنے زندگی میں اتنی مگن ہو کہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ اردگیت کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے بلال انتہائی سنجیدہ تھا سوبیا کو گور کرنا پڑا کیا کہنا چاہ رہے ہو تم وہ سنجیدگی سے بولی باہر چلو پھر بتاؤں گا بلال نے چھٹکی بجاتے ہوئے کہا ساتھ ہی بازو سے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھڑا گیا رینج سے نکلتے ہوئے سوبیا ایک نئی داستان سے آگاہ ہوئی تھی بلال نے اسے جو کچھ سنایا تھا وہ اس کے لئے بالکل اچھمبے کا سبب نہیں تھا وہ متاجب تھی تو بلال کے روئے پہ ایک دم اس میں اتنی جلدی ٹھہراؤ کس طرح آ گیا تھا اس نے کئی بار بلال پہ گور کیا اس کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ ان میں کتنی صداقت ہے اور ہر بار اسے حیران کن جواب ملا بہت دیر تک وہ سوچتی رہی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بلال آخر اس کا خدشہ زبان پہ آ ہی گیا بلو کیا ابو مان جائیں گے کیوں نہیں وہ دیوانگی کی حد تک پوریقین تھا تمہیں معلوم بھی ہے ابو کون لوگوں کا لائف سٹائل کتہ ہی پسند نہیں میرا لائف سٹائل کون سا ابو کو پسند ہے وہ گاڑی چلاتے ہوئے لاپرواہی سے بولا اسی لئے تو ابو ہمیشہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی کسی ایسی لڑکی سے کریں گی جو انتہائی نیک اور مومنہ ہوگی تاکہ تمہارا قبلہ درست ہو جائے ابو کو کیسے یقین ہے ہو سکتے ہے اس نیک مومنہ کا ہی قبلہ بگڑ جائے تو گویا تم فیصلہ کیے بیٹھے ہو سو فیصد رہی ابو کی بات تو انہیں میں خود قائل کر لوں گا تمہیں معلوم ہے انہوں نے ہمیشہ میری ہر بات مانی ہے یہ اور بات ہے کہ دیر سے مانی ہے مطمئن سے انداز میں سوبیہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے دھیرے سے ہس پڑی یہ تم آج کل زیادہ ہی لاہور نہیں جانے لگے ہو اب کی بار وہ لاہور سے آئے تو سوبیہ نے زمانی انداز میں اس سے پوچھا بلال لاپرواہی سے ہس پڑا تمہیں معلوم ہے کاروباری معاملے میں میں پہلے بھی جاتا تھا اب کچھ زیادہ ہی کاروباری نہیں ہو گئے ہوا دانستہ قریدنے لگی تمہیں سب کچھ تو پتا ہے وہ اتمنان سے بستر پر لیٹ گیا سوبیہ خاموش ہو گئی پھر توقف کے بعد سنجیدگی سے بولی بلال ہم شرمین کا کیا رسپانس ہے بلال ہنس پڑا پھر اس کی طرف رخ موڑ دے وے بولا بینا کسی کے رسپانس کے کوئی اتنا نہیں بڑھتا اس نے بڑے سکون سے بتایا سوبیہ کوئی اتمنان نہیں ہوا پوچھنے لگی کیا وہ تمہیں اتنی ہی انٹرسٹڈ ہے جتنا تم ہو بلال فتح مندی سے کہہ کہہ مار کر ہنس پڑا پھر غرور سے بولا وہ مجھ میں مجھ سے زیادہ انٹرسٹڈ ہے سوبیہ ہنس پڑی پھر دیر کس بات کی ہے کیا خیال ہے امی سے بات نہ کروں نہیں ابھی نہیں بلال نے روک دیا ہاں اچھا میں تمہیں ایک بات تو بتانا بھول ہی گیا شرمین کی انٹی لندن میں کسی مشہور فیشن میکزین کی ایڈیٹر ہے اس کے علاوہ دو کمپنیوں کی مشہوری کے لیے ایڈ بھی بناتی ہیں جو مختلف میکزینز میں شائع ہوتے ہیں اور ایک بات بتاؤں شرمین بھی اسی فیلڈ میں ہے وہ مجھے بھی پرپوز کر رہی تھی ہائیں وہ لڑکی ہو کے پرپوزل میں پہل کر گئی سوبیہ کو حیرت ہوئی بلال ہس پڑا بے وکوف اس پرپوزل کی نہیں مارڈلنگ کی بات کر رہا ہوں تو گویا تمہاں مارڈلنگ کرو گے یہ تم سے کس نے کہا ہے وہ تو مجھے کب سے کائل کر رہی ہے لیکن میں نے ادھر ابھی تک توجہ نہیں دی ایک دن میرے ہیر سٹائل کی بہت عریف کر رہی تھی کہہ رہی تھی آپ شیمپو کے اشتہار میں بہت اچھے لگیں گے میں نے صاف انکار کر دیا میرے سر میں خوشکی ہرگز نہیں ہے کہنے لگی ریزر کا اشتہار کیسا ہے لو بھلا بتاؤ ڈیڑ اور بے کے بلیڈ کی خاطر میں اپنی مجھے صاف کرا لوں پھر اس نے تمہیں کس ایڈ کے لیے منتخب کیا سوبیا نے دلچسپی اور بیچینی سے پوچھا بنیان کی کمرشل کے لیے بلال ناراضگی سے بولا سوبیاں ہساس کر دوہری ہو گئی اور سنو ایک محترمہ بھی میرے ساتھ پوز شوٹ کریں گی میں نے تو کہہ دیا توبہ کیسا زمانہ آ گیا بنیان پہن کر میں لڑکی کے سامنے کھڑا ہوں گا اببو نے مجھے دیکھ لیا تو شہر بدر کر دیں گے اور لڑکی مجھے دیکھے گی وہ الہدہ تو جانتی ہو کیا کہنے لگی گھبرائیے نہیں لڑکی کا موں کیمرے کی طرف ہوگا نہ کہ آپ کی طرف مجھے بہت غصہ آیا میں نے پوچھا اور کیمرے کا موں کس طرف ہوگا تو ہس کر خاموش ہو گئی سوبیاں بے تہاشا ہسنے لگی تو پھر اب تم کون سا پرپوزر قبول کر رہے ہو صرف شرمین کا اس نے دو ٹوک انداز میں کہا سوبیاں نے دیکھا اس کے چہرے پہ عجیب سی چمکتی اور آنکھوں میں سچی لگن تھی دن رات ایک دوسرے کے تققبیں دوڑ رہے تھے اچانک تائی جانو اور شہزیب کی آمد سب ہی کے لیے کیر متوقع تھی اور پھر جو خبر سننے کو ملی وہ انتہائی افسوسناک تھی زمینوں کے تنازہ کے باعث نورو لین کا بچمن کا رشتہ جو اس کے ماموں کے ہاں تیہ تھا ٹوٹ گیا تھا یہ خبر سن کر اسے بہت زیادہ دکھ ہوا لیکن وہ کیا کر سکتی تھی سوائے افسوس کے تائی جانو اور شہزیب کے چلے جانے کے بعد جو خبر اسے سننے کو ملی وہ اس کے لیے دھماکے سے کم نہیں تھی پچھلی خبر کا سارا افسوس ہوا ہو گئے جب اسے پتہ لگا کہ یہ لوگ نورو لین کا رشتہ بلال سے کرنے کے خواہش بند ہیں مزید حیرت ہوئی تو اسے اس بات کی کہ ان کی خواہش گیا گھر والوں نے فورا احترام کیا تھا بقول ابو کے اپنے ہی اپنی عزت کو سنبھالتے ہیں تائی جان کے بعد ابو ہی دونوں گھر کے بڑے تھے سو انہوں نے بھائی کی عزت کو فورا تھام لیا سوویو نے اس رشتے کی خامیوں پر سب کی توجہ کروائی بہت کوشش کی ایسا نہ ہو لیکن اکثریت نے اس کی دلیل کو بچکانا سمجھا اس وقت خاندان کی عزت کا معاملہ تھا وٹے سٹے پہ کون دھیان دیتا تمام کاروائیاں بہت تیزی سے تیہ ہو رہی تھیں جیسے دو دنوں میں شادی ہو جائے گی اور شاید ایسا ہی تھا کیونکہ جس لڑکے سے نور کا عشتہ ٹوڑا تھا اس کی شادی سے قبل وہ نور کو بیہ دینا چاہتے تھے تاکہ ان کی آن بان پہ حرف نہ آئے اتنا کچھ ہو گیا تھا اور بلال ابھی تک لاہور سے نہیں لوٹا تھا وہ سخت قبیدہ خاتے تھی کوئی اس کی بات نہیں سمجھ رہا تھا لیکن اسے سو فیصد یقین تھا بلال کو جیسے ہی یہ سب کچھ معلوم ہوگا وہ منٹوں میں انکار کر دے گا کیونکہ وہ تھا ہی ایسا اپنے ہر معاملے میں زدی اور آڑیل چودہ دن کے بعد بلال جب گھر آیا تو یہاں حالات ہی کچھ اور تھے سب سے پہلے ان حالات سے آگاہ ہی اس نے بلال کو دی تھی پھر اببو نے بڑے رسانہ محبت سے بلال سے بات کی بلال کی خاموشی بڑی پورے سرار تھی اسے مکمل یقین تھا اببو نے جو اسے سوچنے کا وقت دیا ہے وہ یقیناً سوچ کر بھی انکار ہی کرے گا لیکن بلال کا فیصلہ اس کی توقع کے خلاف ہوا اس نے بینہ کچھ کہے اببو کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیا اور وہ دنگ رہ گئی اس نے بہت کوشش کی کہ بلال کو اکسائے بھڑکائے کہ وہ ایسا نہ ہونے دے لیکن بلال خاموش رہا کہا تو صرف اتنا زندگی میں ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو بلو تم اتنے بے بس کیوں ہو رہے ہو وہ رو پڑی کیا تم شرمین کو بھول جاؤ گے کوشش کروں گا تم بھی دعا کرنا وہ بوجھے لہجے میں بولا یہ لوگ ان جانے میں تمہارے جذبات سے کھیل رہے ہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گی میں امی ابو سے خود بات کروں گی شرمین کے متعلق بتا دوں گی وہ جذباتی ہونے لگی سو بھی تم ایسا نہیں کرو گی بلال سخت لہجے میں بولا جو کچھ بھی تمہیں پتا ہے تم کسی امانت کی طرح اسے اپنے پاس رکھو گی اور بھول جاؤ تو یہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا مجھے امید ہے تم میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤ گی وہ بلال کو دیکھتی رہی بلال مزید کچھ کہے بغیر اس کے پاس سے چلا گیا اور وہ سوچ سوچ کر کڑتی رہی میری خاطر بلال تم اتنی بڑی قربانی دے رہے ہو صرف میری خاطر وہ سر گھٹنوں پر رہ کر بے تہاشا رو پڑی یہ بات اسے بری طرح کھٹک رہی تھی کہ یہ سب کچھ اس کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے ہو رہا تھا اگر ایسا نہ ہوتا تو گھر والے انکار بھی کر سکتے تھے یعنی انہیں اپنی بیٹی کے رشتے کا خطرہ تھا سو انہوں نے قربانی دے دی اس کی مخالفت گاہے بگاہے سب کے سامنے آتی رہی تھی اور یہ ناپسندیرگی شاہ زیب کے گھر والوں تک بھی ان کی مہنوں کے ذریعے پہنچ گئی وہ مصر تھی یہ جتلانے پر کے جلد بازی کیے رشتہ داری آگے جا کر نقصان کا سبب بنے گی اس بات کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان لوگوں نے اچانک رخصتی کا مطالبہ کر دیا یہ ہر کیا دیر تھی جیسے ہی انہوں نے رخصتی مانگی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں حالانکہ ارادہ یہی تھا کہ بلال کی شادی البتہ بلال اور نور کی منگنی بڑی دھوم دام سے رخصتی کے دن ہی تیپ آئی تھی اس جلد بازی کے عمل نے اس کے اندر مزید نفرت پیدا کر دی تھی سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے شادیب کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے ماں سوائے اس کے دل میں نفرت اور بغاوت کی اور کچھ نہ تھا گھاری گھر کے سامنے رکھی تو شادیب نے وقت دیکھا گیارہ بج رہے تھے تقریباً ساڑھے تین چار گھنٹے کا سفر تھا روزہ افتار کرنے کے بعد وہ آرام کرنے کے عادی تھی اس لمبے سفر نے انہیں تقریباً تھکا دیا تھا انہوں نے سوبیا کی طرف دیکھا جو مزے سے ان کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی کسی معصوم بچے کی طرح شادیب کے لبوں پر مسکراہت بکھر گئی کہاں تو ان کی شکل دیکھنا گوارہ نہیں کرتی تھی اور اب کس قدر پرسکون نیند ان کی قربت میں لے رہی تھی ان کا دل چاہا کہ وقت یہیں تھم جائے موسم بھی سوہانہ تھا اور محبوب بھی قریب تھا وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگے کتنی زدی اور بدگمان ہو گئی تھی صرف ایک فیصلے کی وجہ سے کیوں ڈڑتی ہے یہ جانے اندیشوں سے کیا اسے میری محبت کا یقین نہیں انہوں نے سوچتے ہوئے اس پر نظر ڈالی وہ کسی اتمنان سے بے خبر سو رہی تھی شادیب کے دل کو کچھ ہوا بہت دیر تک وہ اپنے دل کو بے ایمان ہونے سے روکتے رہے لیکن کب تک وہ ان کی ملکیت تھی اور مکمل ان کے اختیار میں تھی جیسے ہی یہ احساس غالب آیا انہوں نے جھک کر اس تحقاق بھری شرارت کر ڈالی سوبیا نے یقلق تڑپ کر آنکھیں کھول دی اس کے چہرے پر بڑی جاندار مسکراہتی سوبیا کی آنکھوں میں جہاں بے پناہ نین کا خمار تھا وہاں حیاء کے ساتھ خفگی بھی نمائی تھی وہ اس کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے دیدہ دلیری سے مسکرائے اور کہنے لگے ایسا تو ممکن نہیں تھا کہ ہم رات یہیں گزار دیتے چونکہ آپ کو جگانا بھی تھا انہوں نے لاپرواحی سے کندے اچھکاتے ہوئے کہا اس نے جھٹکے سے کاری کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی اس کی ٹانگیں بارے حیاء سے اب بھی کام رہی تھی سہری کا وقت خرطہ مہونے میں صرف چند منت تھے جب شاہ زیب کی آنکھ کھولی وہ ہڑ بڑھا کر اٹھ پیٹھے گھر میں ذرا بھی چہل پہل نہیں تھی اس کا مطلب ہے سوبیا نہیں اٹھتی انہوں نے اٹھ کر لائٹ آن کی پھر کمرے سے بڑھ بڑھاتے ہوئے نکرے رات کے سفر کی تھکر نے کچھ تو حسد دکھانا تھا وہ سوبیا کے کمرے کی طرف آئے اتفاق سے دروازہ کھلا ہوا تھا وہ بلا دھڑک اندر چلے گئے سوبیا مدھوش نین سو رہی تھی انہوں نے اس کا بازو پکڑ کر ہلانا چاہا تو ان کا ہاتھ وہیں رک گیا وہ آگ کی طرح تپ رہی تھی انہوں نے تشویش بھری نگاہ اس کے سراپے پہ ڈالی پھر اسے اٹھانے کا ارادہ ترک کر دیا اور کمرے سے باہر نکل آئے کچن میں گئے کلی کی ایک گلاس دودھ کا پیا داتا میں برش کی اور اسی اثنامہ آزانے شروع ہو گئے وہ واپس سوبیا کے کمرے میں آئے اس کی بشانی پر ہاتھ رکھ کے دیکھا پھر اس پر کمبل اچھی طرح سے پھیلا دیا اور نماز عطا کرنے چلے گئے رمضان میں نماز فجر کے بعد انہیں سونے کی عادت تھی لیکن اب سوبیا کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی صبح تک اسی پریشانی میں رہے کسی طرح دن نکلے اور وہ ڈاکٹر کو لے آئے صبح کی سپیدی ہلکی ہلکی پھوٹ رہی تھی تب ان کی آنکھ لگ گئی جب ان کی آنکھ کھلی تو اچھا خاصا دن نکل چکا تھا چونکہ وہ ڈرائنگ روم میں ہی لیٹے تھے حیرت کی بات ہی ملازمہ صفائی کر رہی تھی تب بھی ان کی آنکھ نہیں کھلی تم اندر کیسے آئیں وہ زرینہ کی طرف متاجب انداز میں دیکھ کر بولے وہ جی پیکم سہمہ نے دروازہ کھولا تھا زرینہ نے جھاڑا نوکتے ہوئے بتایا اچھا تو اس کا مطلب ہے صبح جاگ گئی ہے وہ سوچتے ہوئے اس کے کمرے میں آئے صبح کی نماز کی نیت بندی ہوئی تھی یقین فجر کی قضا نماز ادا کر رہی ہوگی وہ اس کی انتظار میں وہیں صوفے پر بیٹھ گئے نماز سے لے کر دعا مانگنے تک وہ اسے دیکھتے رہے صبح جاہے نماز تیہ کر کے رکھنے کے لیے مڑی تو انہیں بلکل اچانک اپنے کمرے میں دیکھ کر ٹھٹک گئی کیسی طبیعت ہے تمہاری انہوں نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا صبح خاموشی سے جاہے نماز رکھنے کے لیے آگے بڑھ گئی انہوں نے بڑھ کر اس کی ہاتھ سے جاہے نماز لے لی تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہے تم کو آرام کرنا چاہیے سارا دن آرام ہی تو کرتی ہوں اور کرتی کیا ہوں وہ تلخی سے بولی شاہ زیب نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا اور بے چینی سے بولیں ناشتہ کر لو پھر ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں سوویہ نے بڑی حیرانی سے شاہ زیب کو دیکھا کیا میں اتنے دن تک سوتی رہی ہوں کہ رمضان ختم ہو گیا اس کے انداز میں عجیب سا تنز تھا ایسی بات نہیں ہے تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہے روزہ تو نہیں رکھا ہے تم نے سوویہ ان کی ہمدردی پر چڑ گئی اب میں اتنی بھی بیمار نہیں ہوں کہ فرض عبادت ہی ادا نہ کر سکوں شاہ زیب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا آگ کی طرح جل رہی ہو اور کہتی ہو کچھ نہیں ہوا معمولی بخار ہی تو ہے سوویہ نے چڑھ کر ان کا ہاتھ جھٹک دیا لے لوں گی دواروزے کے بعد تب تک بخار بہت تیز ہو جائے گا شاہ زیب تیزی سے بولے بہتر ہے کہ میرے ساتھ ابھی ڈاکٹر کے پاس چلو اور کوئی ضرورت نہیں ہے روزہ رکھنے کی اب کی بار ان کا انداز کتہ ہی تھا شاید آپ بھول رہے ہیں یہ فرض روزہ ہے آپ کا خاندانی معاملہ نہیں ہے شاہ زیب کو اس کی بات بہت بری لگی جانتا ہوں فرض روزہ ہے لیکن خدا نے انسان کو اپنے اوپر جبر کرنے کے لئے بھی نہیں کہا میرا خیال ہے یہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے سوویہ جنجل آ گئی غلطی سے میں آپ کا شوہر ہوا کرتا ہوں اور شریعت میں خدا نے شوہر کے کچھ اختیارات بھی رکھے ہیں جو عورتیں اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں ان کی فرض عبادت بھی قبول نہیں ہوتی سوویہ شاہ زیب کی اس بات پر جلب ہو نہیں تو گئی شریعت نے ساری باتیں عورتوں کے لئے ہی نہیں کہیں مردوں کے لئے بھی کچھ کہا ہی ہوگا ہاں کیوں نہیں شاہ زیب تیزی سے بولے اور اس کی طرف والہانے نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے مردوں کے لئے صرف یہ حکم ہے کہ اپنی بیویوں سے خوب پیار محبت کرو سوویہ نے تیز سلکتی نگاہ شاہ زیب کے چہرے پر ڈالی اس سے قبل وہ کچھ جواب دیتی زرینہ اندر آگئی صاحب جی حویلی سے فون آیا ہے بڑی بیگم صاحبہ کا شاہ زیب فون سننے باہر آگئے جب وہ فارغ ہو کر اندر آئے سوویہ بستر میں بیٹھی تھی امی کا فون تھا تم سے بات کرنا چاہتی تھی میں نے بتا دیا ہے کہ تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہے مجھ سے بات کیوں کرنا چاہتی تھی اس نے نروٹھے پن سے پوچھا جمعہ کو نور کی شادی کی تاریخ دے رہے ہیں تم اس گھر کی بہو ہو کچھ تو مشورہ کرنا ہی ہوگا مشورہ وہ تلخی سے ہنس پڑی تو گویا آپ کے یہاں مشورے بھی ہوتے ہیں میں تو اب تک یہی سمجھتی رہی کہ صرف فیصلے ہی ہوتے ہوں گے بدکمانے کی کوئی حد بھی ہوتی ہے شاہ زیب چڑ گئے یقینا ہوتی ہوگی بشرت یہ کہ مفاد پرستی کی بھی حد ہوتی شاہ زیب خاموش ہو گئے وہ بات بڑھانا نہیں چاہتے تھے بات کا رخ بدلتے ہوئے بولے امی نے مجھے حویلی بلایا ہے لیکن فیل وقت میں تمہاری وجہ سے نہیں جا رہا تمہاری طبیعت صحیح ہو جائے گی دونوں ہی کٹھے چلیں گے میں حویلی جانا نہیں چاہتی البتہ آپ جائیں یا روکیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ لاپروائی سے بولی تظلیل کے حساس سے شاہ زیب کا چہرہ سرخ ہو گیا سو بھی میری برداشت کی بھی ایک حد ہے سمجھی تم بہت ہو گئے یہ ڈراما میں جتنا درگزر سے کام لے رہا ہوں تم اتنا ہی مجھے ٹارچر کر رہی ہو رخصتی کے بعد سے تمہارا رویہ انتہائی تلخ اور ناشائستہ ہے تمہاری ساری بد گمانے کو میں دور کر دینا چاہتا تھا جو اندیشت تمہارے دل میں نور اور بلال کی منگنی کے بعد آئے میں تمہارے وجود سے وقتی خوشی حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے میں نے تم کو وقت دیا کہ تم ذہن و دل کی آمادگی کے ساتھ اس حقیقت کو قبول کرو تم یہ کیوں اندیشہ ہے کہ وٹے سٹے کی شادی ہمارے لئے نقصان کا سبب بنے گی یہ رشتہ داری گیاروں میں تو نہیں ہو رہی میں نے جلد رخصدی کا مطالبہ اس لئے کیا تاکہ تم کو بلال کی شادی سے پہلے ہم لوگوں کی طرز زندگی اور ذہنی اپروچ کا اندازہ ہو جائے یہاں لوگ کم تعلیم یافتہ ہے لیکن کھلے دل و دماغ کے مالک ہیں کوئی بھی بات بتنگر نہیں بنے گی اور پھر تم کو سب سے زیادہ مجھ سے مطمئن ہونا چاہیے نہ کہ ہمارے ماحول سے میرا خیال ہے کہ مطمئن ہونے کی ضرورت آپ کو تھی مجھے نہیں صوبیہ بہت دیر کے بعد بولی اب آپ کو اتمنان ہو گیا کہ پورے گھر میں صرف ایک مخالفت کرنے والی تھی اور وہ آپ کی جاگیر میں آ گئی ہے شاہ زیب نے درست دیدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں جلد رخصتی کی وجہ کیا تھی صرف تم کا اپنے ماحول سے مطمئن کرنا اگر تم کچھ اور سمجھتی ہو تو بے شک سمجھو مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ وضاحتیں دیر دے کر سخت چڑ گئے تھے مگر مجھے پڑتا ہے سوبیہ تندی سے بولی میں نہیں چاہتی کہ میں آپ کے ساتھ ہر جگہ آؤں جاؤں اچھا کھاؤں اچھا پہنوں اپنے آپ کو بنا سمار کر رکھوں اور یہ ثابت کروں کہ میں آپ کے ساتھ خوش ہوں میں آپ کے ساتھ خوش نہیں ہوں شاہ زیب صاحب اس لئے میں ایسا نہیں کروں گی شاہ زیب دنگ رہ دے اس کے دل میں اتنی نفرت و بغاوت تھی انہیں اس بات کا ادراک نہیں تھا صرف بہن کا رشتہ کرنے کی وجہ سے اتنا زلیل ہونا پڑا لانت ہے ایسے رشتے پہ جب محبت ہی شک کی سلیب پہ لٹک جائے وہ کم از کم پچھلی محبت کو تو یاد رکھتی اس نے سب کچھ ہی فراموش کر دیا وہ ہر چیز نظر انداز کر کے صرف ایک پہلو دیکھ رہی تھی نور گیگی پڑی تو نہیں ذرا سی انا کی بات تھی نا جس کی خاطر یہ سب کچھ کرنا پڑا اس کے لئے بہت رشتے ہیں اس کا فیصلہ بدلتے وقت ہمیں اس بات کا دکھ نہیں ہوگا کہ اس کی زندگی پہ داغ لگ گیا ہے ہاں البتہ سوبیا بیگم آپ کو اس رشتے کی حقیقت کا احساس اچھی طرح سے ہو جائے گا سوچ سوچ کر ان کا دماغ کھٹنے لگا تھا دو دن انتہائی خاموشی سے گزرے وہ بھی اس لئے کہ ان کی طبیعت صحیح نہیں تھی اور وہ چاہتے تھے کہ وہ گھر درست حالت میں جائے تیسرے دن صبح ہی صبح شاہزیو نے انتہائی خوشک انداز میں جب اس سے کہا سوبیا گھر چلنے کی تیاری کرو اس نے ایک لمحہ تو سوچا کہ یہ حکم ہے یا فیصلہ پھر دوسرے لمحے اس خیال کو جھٹک دیا جو کچھ بھی ہے فیل وقت ایسا قدم گھر والوں کو یہ بے وہ کفانہ فیصلہ کرنے سے روک سکتا ہے اور بس یہی خیال کے تحت اس کے لئے تقویت کا باعث تھا کیونکہ وہ ایسا ہی کچھ چاہتی تھی گھر چلنے پر آمادہ ہو گئی شاہزیو کو اس کا یہ فوری عمل بڑا کھٹکا تھا شاید انہیں ابھی اپنی محبت پر مان تھا لیکن اس نے سارا مان ختم کر دیا شاہزیو اسے گھر خود چھوڑ کر گئے اس کے ساتھ ہی انہوں نے چچا اور چچی سے بات کی کہ فیلحال شادی کی تاریخ نہیں دے رہے عید کے بعد سوچ کر فیصلہ کریں گے سوچ کر فیصلہ کریں گے رئیس احمد نے متاجب انداز میں پوچھا کہیں جلد بازی میں کچھ غلط نہ ہو جائے ابھی تو ہم سوچ سکتے ہیں شاہزیو نے مودی وہ سنجیدہ لہجے میں کہا رئیس احمد اور صفیہ جہاں دیدہ انسان تھے دنگ رہ گئے انہوں نے شاہزیو سے مزید بات کرنا مناسب نہ سمجھا البتہ ان کے دل میں کھٹکا ضرور آ گیا تھا اپنی تسلی کے لئے انہوں نے شاہزیو کی امی سے بات کی رکیہ ویگم یہ بات سنکر حیران ہوئی بہرحال انہوں نے یہی کہا کہ یہ شاہزیو کا اپنا فیصلہ ہے میں رمضان میں ہی تاریخ دینا چاہتی ہوں شاہزیو آ جائے گا تو میں اسے بات کر کے آپ کو جواب دوں گی کہ وہ ایسا کیوں چاہتا ہے آپ بے فکر اور مطمئن رہیں پتہ نہیں اس نے ایسی بات کیوں کی میں تو خود فکر مند ہو گئی ہوں صفیہ رکیہ ویگم سے بات کرنے کے بعد مزید پریشان ہو گئی اب ضروری ہو گیا تھا صوبیہ سے بات کرنا صفیہ نے بیٹی سے پوچھا کہ بات کیا ہے تو صوبیہ نے بڑی صفیہ سے جھوٹ بول دیا مجھے نہیں معلوم یہ کیسے ہو سکتا ہے شاہزیو نے اتنی بڑی بات ایسے ہی کہتی کہیں تم نے کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کی ان کا خدشہ زبان پر آ گیا امی میں شادی سے قبل بھی اس رشتے کی مخالفت میں تھی اور اب بھی ہوں میں پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ میں کسی کے دباؤ میں نہیں آؤں گی اس کی ہٹ دھرمی پہ امی کا دل ہول گیا بے وقف تمہیں معلوم ہے تمہاری ان حرکتوں سے اب ایک نہیں دو گھر برباد ہوں گے خدا کرے آپ کو یہ بات اب بھی سمجھ میں آ جائے اس سے قبل پانی سر سے گزرے مگر شاہزیو تو بڑا سلجہ ہوا انسان ہے امی نے تفکر سے اس کی طرف دیکھا لیکن بلال تو میری وجہ سے علج گیا ہے کتہ یہ انداز میں کہا اور کمرے میں چلی گئی شام کو بلال گھر آیا تو اسے اچانک دیکھ کر جہاں خوش ہوا وہاں حیران بھی وہ بھابیوں کے ساتھ افتاری کا انتظام کر رہی تھی کہ تم کب تشریف لائیں وہ اچانک کچن میں آ گیا آج صبح ہی آئی ہوں وہ پکوڑوں کا بیسن کھول رہی تھی ابھی اس سے مزید بات چیت کرتا کہ امی نے آواز دے رہا لی بلال بلال امی کے پاس چلا گیا وہ بہت فکر مندوں ملول بیٹی تھی بلال میں نے تم سے ایک اہم بات کرنی ہے جی امی کریں وہ ہماتن گوشت تھا میں صبح کی طرف سے بہت فکر مند ہوں مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی پھر امی نے ساری بات بلال کے گوشت گزار کر دی بلال سوچ میں پڑ گیا اسے صبح سے ایسے رویہ کی توقع نہیں تھی بلال تم دونوں بہن بھائیوں میں بہت انڈرسٹیننگ ہے جتنا تم دونوں ایک دوسرے کے قریب رہے ہو شاید ہی میری کوئی اولاد رہی ہو تم دونوں ایک دوسرے کی بات اچھی طرح سے سمجھ دیتے ہو اور ایک دوسرے کی بات سے واقف بھی ہوتے ہو مجھے یہ بتاؤ کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو نہیں امی یہ بات آپ نے کیسے سوچی پھر صبح نے کیوں کہا کہ بلال میری وجہ سے علج گیا ہے امی کی بات پہ بلال ایک لمحہ میں بات کی تہہ تک پہنچ گیا وہ بے وکوف اس حد تک حساس ہے مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا وہ سوچتے ہوئے ہس پڑا پھر ماں کو مطمئن کرنے کی گھر سے بولا آپ بے فکر رہیں اگر اسے میری وجہ سے کوئی مس انڈرسٹیننگ ہے تو میں اس پر کلیر کر دوں گا بہرحال آپ اتمنان رکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بلال کے چہرے پہ شگفتہ سی مسکراہت تھی نماز عیشہ اور تراویہ ادا کرنے کے بعد وہ اپنے بستر میں لیٹی ہوئی تھی کہ بلال اس کے کمرے میں آ گیا غم تنہائی منایا جا رہا ہے وہ بھی اکیلے اکیلے وہ لائٹ سان کرتا وہ خوشگوار انداز میں اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا تم سے کس نے کہا کہ میں کمے تنہائی منا رہی ہوں وہ ذرا سا ہنس کر سیدھی ہو گئی تمہاری شکل سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ تم بے حد سوگ میں ہو کیا کروں میری شکل ہی ایسی ہے باقی سب لوگوں کی ذرا منافقت سے کام نہیں لے سکتی جو دل میں ہوتا ہے وہ چہرے پر ایا رہتا ہے اس نے تنزیہ ہنس کر کہا یہاں کون منافقت کر رہا ہے وہ تھوڑا سا مسکر آیا تم اور کون وہ تیزی سے بولی تم منافقت کر رہے ہو اگر تم پہلے ہی ساری بات امی ابو کو بتا دیتے تو آج نور سے نہیں شرمین سے تمہارا رشتہ تیہ ہو چکا ہوتا مگر تم کیوں چپ رہے میری وجہ سے ہے نا بڑی فکر ہے تمہیں میری تمہیں کیا باقی سب کو بھی وہ مشتہل ہو کر بولی تمہاری غلط فہمی ہے یہ بلال آہستہ مگر کتائی سے انداز میں بولا شرمین کو دھوکہ دے کر تم نور سے شادی کرو گئے یہ میری غلط فہمی ہی ہے یاد رکھو یہ غلط فہمی مجھ پہ واضح ہے سٹاپ اٹ بلال مشتہل ہو گیا دھوکہ دیا نہیں ہے مینے بلکہ میں خود دھوکے میں رہا ہوں شرمین مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی اس کے باوجود میں اسے پہلی نظر میں بہت اچھا لگا تھا وہ ہمیشہ میری تعریف کرتی تھی جو کہ میری حوصلہ افضائی کا سبب بنی اور میں بڑھتے بڑھتے بہت بڑھ گیا what do you mean کیا وہ تمہیں انٹرسٹیڈ نہیں تھی سوویہ بری طرح چونکی وہ مجھ میں انٹرسٹیڈ تھی اور بہت انٹرسٹیڈ تھی لیکن صرف ایک موڈل کی حیثیت سے وہ مجھے دیکھتی اور سراحتی تھی وہ میری خوبیوں کی تعریف کرتی تھی تو اپنی فیلڈ میں ایک نئی چہرے کو متعرف کرانے کے لیے اسے میرا ہیئر سٹائل قدو کامت چال ڈھال گرز پورا وجود پسند تھا لیکن اس وجود میں ایک دل بھی ہوتا ہے اس نے اس طرف کبھی دھیان نہیں دیا بلال سر جھٹک کر خاموش ہو گیا سوویہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی مجھے اپنے نظر انداز کیے جانے کا دکھ ملال نہیں افسوس تو اس بات کا ہے کہ میں اسے صحیح سمجھ نہیں سکا اور اس سے اظہار محبت کر بیٹھا کاش میں اپنے جذبے ضائع نہ کرتا کتنے سکون سے کہہ گئی تھی وہ بلال ساہر ماف کیجئے میں نے آپ کے بارے میں کبھی ایسا سوچا نہیں میری تو دلچسپی کا مرکز صرف یہ تھا کہ آپ ہمارے میگزین میں بطور مارڈل کام کریں یہ تظلیل میری برداشتے باہر تھی کئی دن لگے مجھے سنبھلنے میں وہ خاموش ہو گیا پھر سوویہ کی طرف دعصف سے دیکھتے ہوئے بولا سوویہ میں نے شرمین سے سچی محبت کی تھی ہمیشہ دھوکہ دیا ہی تھا ٹھوکر پہلی بار کھائی ہے اور وہ بھی اسی شرمین کے سامنے ایک دم میرا اپنا آپ حکیر سا ہو گیا ہے وہ صرف اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے مجھے استعمال کرنا جاتی تھی اور میں سرطہ پا اس کے عشق میں ڈوب گیا تھا یہ میرے عمال کی سزا نہیں تو اور کیا تھی مجھے ایسا لگا جیسے میں نے اپنے رب کے حکامات کو ہمیشہ نظر انداز کیا تھا آج اس نے اپنی ایک حکیر بندی کے ذریعے مجھ سے بدلہ لے لیا سب فیصلے خدا پاک کے ہوتے ہیں انسان اپنے آپ کو کیا کچھ سمجھتا ہے مگر خدا کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں بلال خاموش ہو گیا سوبیہ حیرت سے اسے تک رہی تھی جب میں لاہور سے آئے تو شدید نفسیاتی دباؤ کا شکار تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا اعمال نامہ سب کے سامنے کھلے میں نے اہد کر لیا تھا زندگی میں پہلی بار میں نے صرف ایک لڑکی کی خواہج کی تھی اور وہ تھی شرمین شرمین کے بعد کوئی بھی لڑکی میری بیوی ہو سکتی تھی سو میں نے نور کے لیے ہاں کر دی بینا کسی دباؤ یا مسلحت کے یہ فیصلہ میرا اپنا تھا سوبیہ کو لگا جیسے ایک بھاری بوجھ اس کے کندوں سے سرک گیا اس نے تشکر سے اپنا سر گھٹنوں پر ٹکا دیا اب تم بتاؤ تم نے یہ کیا کیا ہے سوبیہ نے توقف سے سر اٹھایا ملال سے بلال کی طرف دیکھا تم یہ سب کچھ مجھے پہلے نہیں بتا سکتے تھے وہ رنجیدہ ہی نہیں شرمیندہ بھی تھی اگر مجھے اندازہ ہوتا تمہاری بے وکوفیوں کا تو میں یقیناً تمہیں تو ضرور بتا دیتا سوبیہ خاموش ہو گئی یوں جیسے گہری سوچ میں مبدلا ہو کیا سوچنے لگی ہو بلال نے نرمی سے پوچھا سوبیہ کی آنکھیں بھیگ گئیں یوں جیسے اپنی زیادتیوں پر بہت نادم ہو اس نے سر واپس گھٹنوں پر رکھ لیا بلال ہنس پڑا اس میں قصور تمہارا نہیں تمہاری محبت کا ہے مجھے نہیں بتاتا کہ تم اتنی شدت سے چاہتی ہو مجھے سوبیہ نے خفگی سے اس کی طرف دیکھا وہ ہنس رہا تھا میں آئندہ تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کروں گی وہ روتے ہوئے بولی آئندہ کا رشتہ بھی اس بات کے اجازت نہیں دیتا وہ ترکی بہ ترکی بولا سوبیہ اب بھی گمسم تھی تم فکر نہیں کرو میں امی کو مطمئن کر دوں گا اور ان کو وہ جھجکتے ہوئے بولی شاہ زیب بھائی کو مطمئن کرنا تمہارا کام ہے بلال نے ہری جھنڈی دکھا دی بلال میں نے بہت گڑھ بڑھ کر دی ہے وہ روحانسی ہو گئی پھر ساتھی چیدہ چیدہ اسے چند باتوں سے آگاہ کر دیا بلال سر پکڑ کر بیٹھ گیا تم اتنی بے کوف لگتی تو نہیں تھی سوبیہ مجرموں کی طرح بیٹھی تھی اب ایک ہی صورت ہے کہ انہیں ساری بات سے آگاہ کیا جائے تب ہی ان کا دل تمہاری طرف سے صاف ہو سکتا ہے بلال بہت دیر کے بعد بولا تو کیا تم انہیں اپنے عشقی پوری داستان سناو گے تم نے کام ہی ایسا کیا ہے کہ یہ داستان اب چھپائی نہیں جا سکتی وہ کچھ ناراضگی سے بولا پھر قدرے سوچ کر کہا بہرحال بوری تو بات نہیں بتائی جا سکتی اس میں میری بھی انسلٹ ہے کچھ اس طرح سے بات بتانا ہوگی کہ یہ کرت فہمی کی بنا پر سب کچھ ہوتا چلا گیا آخر تمہیں بھی تو سرکھ رو کرنا ہے خیر تم فکر نہیں کرو سب ٹھیک ہو جائے گا آج اٹھاروہ روزہ تھا حالانکہ بلال شاہ زب سے میل آیا تھا اور انہیں ساری بات سے آگاہ کر دیا تھا پھر بھی وہ اسے لینے نہیں آئے البتہ تاریخ کا دن تیہ ہو گیا تھا رمضان کے آخری جمعہ میں وہ لوگ تاریخ دے رہے تھے سوبیہ کے دن کشمہ کشمہ گزر رہے تھے ایک ایک لمحہ بھاری ہو رہا تھا جمعہ کا وہ لوگ بلال کی تاریخ لینے کے لیے گئے تو سوبیہ بھی ادھر سے ہی چلی گئی فانکشن ختم ہونے کے بعد رکیہ بیگم نے بہو کو اپنی طرف ہی روک لیا تاریخ بہت مختصر تھی یعنی پندرہ دن کی رکھی گئی تھی فانکشن عید کے دوسرے دن سے شروع ہونا تھے اس لئے سوبیہ کو رکنا پڑا نور با صلاحیت اور اچھی لڑکی تھی دیکھنے میں بہت خوبصورت البتہ کم تعلیمی آفتہ تھی لیکن سلیکہ اور دور طریقے سے کتہ ہی کم پڑی لکھی نہیں لگتی تھی سوبیہ اب اسے نئے زاویہ سے دیکھ رہی تھی اس میں کہیں کوئی تنقید کی گنجائش نہیں نکلتی تھی وہ شمین کی طرح مارڈرن تو نہیں تھی البتہ نیک صیرت اور باہیہ تھی جیسا کہ ابو کی خواہش تھی ربیہ ابھی رہنے کے لئے آگئی تھی ردین رات مصروفیت میں گزرنے لگے رمضان کے چھوٹے چھوٹے دن اور بے پناہ مصروفیت دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا سوبیہ کو شاہ زیب کی لا پروائی بہت خٹک رہی تھی حالانکہ وہ حویلی میں آ جا رہے تھے لیکن اس سے نہیں بولے ایسے جیسے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بالکل اجنبیوں کی طرح کام کی گھر سے آتے اور چلے جاتے ہیں انہی مصروفیت میں رمضان مبارک کا اختتام ہوا آج ان تیسوہ روزہ تھا صبح سے ہی سب کو امید تھی کہ چاند نظر آ جائے گا رات دیر تک شور ہنگامہ رہا سب چاند کے منتظر تھے اور بلاخر چاند کو نکال کر ہی دم لیا گاؤں میں چاندرات کا منظر اس کے لئے دلچسپی نہیں خوبصورت بھی تھا سیپور جوش رونک اس نے پہلی بار دیکھی تھی چاند دیکھ کر اس نے صدقے دل سے دعا کی تھی کہ شازیب کا دل اس کی طرف سے صاف ہو جائے یہ زندگی کی پہلی چاند رات تھی جس میں اس کا دل بے حد اداس تھا سب لوگ ایک دوسرے کا مبارک بات دے رہے تھے ربیا نے مہندی گھول لی تھی وہ سب کی فراغت کا انتظار کر رہی تھی اور پھر اس نے سب سے پہلے سوبیا کے ہاتھ پیروں میں خوبصورت مگر سادھے انداز میں مہندی لگائی عید کی صبح وہ بہت احتمام سے تیار ہوئی تھی ہلکا فیروزی ٹیشو کا نفیس کامدار گرتا اور دبٹا سلک کا ہمرنگ پاجامہ لمبی سی گجروں سے گندھی چھوٹیا مناسب جولڑی اور مناسب میک اپ میں وہ روایت سے ہم آہنگ بہت پیاری لگ رہی تھی شازیب عید کی نماز پڑھ کر آئے تو وہ تائی جان کے پاس ان کے دخپے ہی بیٹھی تھی وہ اپنی ماہ سے ملے پھر سب کو عیدی دی بڑا خوشگوار ماحول ہو رہا تھا سوبیہ کا دل چاہا کہ وہ بھی ان سے عیدی مانگے لیکن وہ تو اسے مسلسل نظر انداز کر رہے تھے وہ اٹھ کر کچن میں آگئی ہمیشہ عید کا دن اس کے لئے مصروف ہوتا ہی تھا لیکن یہاں ضرورت سے زیادہ ہی مصروف تھا سبیلہ اور عبیہ کے سزرال پھر گاؤں میں ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے کی روایت بھی بہت زیادہ لگتی تھی اس لئے سارا دن مہمانوں کا تانتہ بندہ رہا اور وہ یہی موقع تلاش دی رہی کہ کسی طرح شاہ زیب سے ملاقات ہو سکے لیکن دوپہر کے بعد وہ اس گھر میں نظر ہی نہیں آئی یوں جیسے غائب ہو گئے ہوں وہ پریشان اور متضبضب تھی شام کو اسے پتہ لگا کہ شاہ زیب کی چند مہمانوں نے آنا تھا اس لئے وہ گھر چلے گئے ہیں تائی امینہ سوبیہ کو اورنگ زیب کے ساتھ گھر بھی جواہ دیا تاکہ وہ مہمانوں کی دیکھ بال خود کر سکے پھل اگرے روز مہندی کا فنکشن بھی تھا اسے اپنی تیاری بھی کرنا تھی حویلی سے ان کے گھر تک کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا صرف شاہ زیب اس لئے اس گھر میں رہتے تھے کہ جدید سہولتوں اور جدید طرز کی امارت تھی ان کا حلکہ ویعبہ اور رہن سہن کچھ اس طرز کا تھا کہ انہیں حویلی سوٹ نہیں کرتی تھی اورنگ زیب گاڑی میں اسے گھر تک چھوڑ آیا وہ گھر آئی تو اسے پڑا چلا کہ مہمان ہو کر جا چکے ہیں لیکن اسے شاہ زیب کہیں نظر نہیں آئے شاید مہمانوں کے ساتھ باہر چلے گئے تھے وہ متفکر اور حرانسہ لاؤنج میں بے بس چکر کارتی رہی اور دل ہی دل میں لفظوں کو ترطیب دیتی رہی کہ کس طرح ان سے بات کرے گی لیکن ہر لفظ ہر جملہ اپنی زیادتی کے سامنے حکیر اور کم تر لگ رہا تھا وقت جون جون گزر رہا تھا اس کے عوثان خطہ ہو رہے تھے کیا وہ انہیں منا بھی سکے گی یا نہیں وہ تھکھ ہر کر اپنے کمرے میں آگئی اور سوچنے لگی کہ کس طرح انہیں منائے کوئی ایسی بات جملہ یا کوشش جس سے ان کا دل صاف ہو جائے مگر اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا وہ بولائی بولائی پھرتی رہی اور بل آخر وہ شاہ زیب کے کمرے میں آگئی جیسے ہی اس نے لائٹ سان کی وہ دنگ رہ گئی ان کا بیڈروم پھول اور خوشبوں سے مہترہ راستہ پہ راستہ جنت کا نظارہ پیش کر رہا تھا صوبیہ کو ایسے لگا جیسے کسی نے اسے فریز کر دیا ہو وہ جہاں کھڑی تھی کھڑی رہ گئی اس کی قدموں میں درو دیوار پہ پھول ہی پھول تھے وہ تو انہیں منانے آئی تھی لیکن شاہ زیب کی عالی ظرفی پہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے نہ جانے وہ ابھی کتنی دیر روتی کہ اس کی نگا سامنے میز پر پڑی جہاں خوبصورت رہ پر میں چھوٹا سا گفت بندہ رکھا تھا اور اس کے اوپر سرخ گلاب کی بند کلی کا ایک گارڈ رکھا تھا بے ساختہ وہ اس کی طرف بڑھی اور جھک کر کارڈ اٹھا لیا بے چینی سے کارڈ کی تحریر پہ اس کی نظریں دوڑنے لگیں میری تمام چاہتے ہیں تمہارے نام زندگی مجھے معلوم ہے آج کل تم سخت استراب میں ہو اور اپنے صاحب کا رویہ بے سخت ندامت محسوس کر رہی ہو بلال سے ساری حقیقت جان لینے کے بعد مجھے شک ہی نہیں یقین بھی تھا کہ تم مجھ سے جب بھی ملو گی معافی مانگنے کی کوشش کرو گی اس لئے میں تم سے گریز کرتا رہا جانے شاہ شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ تم میرے لئے کیا ہو میں قطر نہیں جاہوں گا کہ تم مجھ سے معافی مانگو اور میرے سامنے وضاحتیں پیش کرو وضاحتیں اور دلیلیں وہاں دی جاتی ہیں جہاں ایک دوسرے کو سمجھا نہ جائے بہرحال تم سے غلطی ہو گئی اور یہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی تھی جیسے مجھ سے ہوئی میں بہت مشتہیل انداز میں تمہیں گھر چھوڑایا کبھی نہ لانے کے لئے لیکن بعد میں مجھے خود احساس ہوا کچھ غلطیاں ہم اپنی انا کی تسکین کے لئے بھی کر جاتے ہیں الزام دیتے ہیں ایک دوسرے کو اگر تم مجھ سے یہ معاملہ ڈسکس کر لیتی تو تمہیں اتنی عذیت نہ سہنی پڑتی اور نہ ہی مجھے ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے بدگمان رہے صرف اس لئے کہ حقیقت چھپانے سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے بہرحال یہ زندگی ہے یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن کسی بھی چیز میں شدت خلاف فطرت ہے جیسے تمہاری بلال سے محبت بہرحال مجھے تمہاری یہ دیوانگی اچھی لگی کیا تم مجھ سے بھی ایسی محبت کرو گی آخری جملہ فرمائشی ہونے کے ساتھ ساتھ وڑا دل فریب بھی تھا سوبیا کا دل زور سے دھڑکا اور اس کے لبوں پر بے ساکتا مسکراہت بکھر گئی وہ کارڈ رکھنے کے لیے موڑی شاہ زیب اس کے پیچھے ہی کھڑے تھے وہ دھک سے رہ گئی وہ فرت جذبات سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے سوبیا کو اپنی محبت ان کے سامنے بے مایا لگی اس نے شاہ زیب کی طرف دیکھا کسی بھی چیز میں شدت خلاف فطرت ہے پھر آپ مجھ سے ایسی محبت کیوں کرتے ہیں اس کا لہجہ بھیگ گیا وہ مسکراہ دیئے اس لیے کہ تم میری زندگی ہو اور اپنی زندگی سے کون محبت نہیں کرتا سوبیا حیرت سے انہیں دیکھنے لگی شاہ زیب نے جھوک کر میج پہ سے گفت اٹھایا پھر ریپر اتارا اس میں سے لاکٹ نکالا اور محبت سے سوبیا کے گلے میں ڈال دیا سوبیا متحیر سی کھڑی تھی وہ اس کے تحیر پہ ہنس پڑے اور اس کے سامنے ہاتھ لاتے ہوئے بولے آپ کے ہاں عید مبارک کہنے کا رواج نہیں ہے وہ ہوش میں آگئی شرمندہ ہوتے ہوئے آجتگی سے بولی عید مبارک ہو ایسی مبارک بات تو ہم بہت عرصہ سے وہ قبول کر رہے ہیں کیا فائدہ ہوا آپ کو قبول کر کے کیا آج بھی اسی پر گزارہ کرنا ہوگا ان کی فرمائش پہ حیاء سے سرخ ہو گئی گزارہ ہی تو کرنا ہے کر لی جئے وہ کچھ دیر بعد شرارت سے بولی ارے وہاں اگر گزارہ ہی کرنا ہوتا تو آپ کو لے کر ہی کیوں آتے وہاں کڑ کر دور جا کھڑے ہوئے سوبیا ششو پنچ میں مبتلا ہو گئی اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ ان کی طرف بڑھ گئی اور پھر پلٹنے لگی تو شازیب نے اس کے گیت بازوں کا گھیڑا تنگ کر لیا بہت ساری عیدوں کا حساب ہے باقی کا حساب کون کرے گا سوبیا سراسیما ہو گئی یہ بے ایمانی بھی ہے اور زیادتی بھی اس نے پوری قوت سے شازیب کو پیچھے کی طرف دھکیلا وہ اس کی بیکار کوشش پہ ہس پڑے اچھا میری عیدی تو دے دو ایک شرط پہ ان کی فرمائش پہ سوبیا فوراں بولی پچھلی عیدوں کا حساب نہیں ہوگا وہ ہس پڑے یہ حساب تو روزے قیامت تک چلے گا آج کی عیدی بھی پھر آپ کو روزے محشر ہی ملے گی سوبیا ان کے بازوں سے فرار ہونے لگی سمجھو آج ہی حشر کا میدان ہے انہوں نے فرار کی ساری راہیں مزدود کر دی سوبیا کی سٹی گم ہو گئی شازیب کا کہہ کہہ بڑا جاندار تھا دونوں کے لئے عید کا دن جتنا اداس تھا اس کی شام اتنی ہی دل فریب تھی ختم شد امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ جلد ہی کسی دوسری عید کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ اتنا خیال